اسلام علیکم ویڈیوز پسند آئیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری وائس کیسے لگ رہی ہے آڈیو نووز کیسے لگ رہے ہیں اور ضرور اپنی دائی کا اظہار کریں اب چاہتے ہیں نوویل کی طرف جی تو مائی ڈیو ریڈرز آج ہم ایک نیو نووز سٹارٹ کرنے والے ہیں بہت ہی زبردست تھا اس کا نام ہے من جارم اور یہ ہے بائی مہا گل کا رائٹ کیا ہوا اور کمپلیٹ نووز ہے اس کو سٹارٹ کرتے ہم تو چلتے ہیں نووز کی طرف اور نووز کی مزے مزے کی ایک نئی دنیا میں کھو جاتے ہیں دروازہ کھول کر وہ اپنے آفیس میں داخل ہوا تھا سپیڈ کو اٹھار کر کچھ پر رکھا تھا ٹیبل اور رولنگ چیئر کے درمیان کھڑے ہوتے ہدایق شاہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکالا تھا پاسور لگاتے فون انلوک ہوا تو نظریں وال پیپر پہ لگی پلوشہ اور اپنی شادی کی تصویر پہ گئی تو پلوشہ خان کے چھکے چہرے کو دیکھتے ہدایق شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہت بکری تھی پھر سر جھڑکتے چیئر پر بیٹھتے وہ کسی کا نمبر ملاتے موبائل کان سے لگا چکا نہ دوسری رنگ پر دوسری جانب سے کال اٹھا لی گئی تھی جسے محسوس کرتے ہدایق شاہ نے چیئر کی پوش سے ٹیک ہٹائی تھی کام کا کیا بنا زفر زرغام پہ نظر رکھ رہے ہونا نظریں ٹیبل کی سطح پر جمعہ سکت لہجے میں اس تفسار کیا تو دوسری جانب کچھ توقف کے لیے غاموشی جھا گئی جی شاہ صاحب وہ بھی ہسپیٹل میں ہیں اور زرغام خان کے بندے اس کے کمرے کے باہر پہرہ دے رہے ہیں جیسے وہ ہسپیٹل سے نکلے گا تو اس بار کوئی غلطی نہیں ہوگی ایکسیڈنٹ اس قدر بھیانک ہوگا کہ لاش تک کو پہنچان نہ مشکل ہو جائے گا زفر نامی شخص نے آجتہ آواز میں ٹھہر ٹھہر کے جواب دیا تو ہدائک شاہ نے ہنکارہ بھڑا تھا اگر کسی کو شک ہوا تو یاد رکھنا تمہاری لاش بھی کسی کو نہیں ملے گی جبکہ نیلی گہری آنکھے نامحسوس انداز میں آفیس کے اطراف کا جائزہ لینے میں مصروف تھی ووز میں لگے خوبصورت تازہ گلاو کے پھولوں کو ایک نظر دیکھتے وہ گمر چیر کی پوچھ سے ٹکار چکا تھا نینے شاہ صاحب کسی کو شک نہیں ہوگا آپ کا نام کبھی سامنے نہیں آئے گا اس ایکسیڈنٹ کو وہ ایک حادثہ سمجھ رہے ہیں کسی کو اس بات پر شک نہیں ہوا کہ وہ حادثہ نہیں سوچی سمجھی شادش تھی کوئی نہیں جان پائے گا کہ حدائق شاہ نے زرگام خان کو شہر سے وافسی پر قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا کوئی یہ بات سوچ بھی نہیں سکتا شاہ بکواس بند کر اپنی دوبارہ یہ بات تنہائی میں بھی اپنی زبان پر نہ لانا ابھی وہ مزید بول تھا کہ حدائق شاہ کی گرددار آواز سنتے سختی سے ہونٹ بھی انس کیا تھا جی شاہ صاحب کبھی نہیں مرمینا کر معذر کی جسے سنتے حدائق شاہ نے غصے سے سرک پڑھتے جھٹکے سے پون بند کرتے موبائل ٹیبل پر اچھالا تھا کونیا ٹیبل پر رکھتے ہاتھوں میں سڑ گراتے ابھی وہ غصے پر ہم نے غصے پر کابو پانی کی صحیح کری رہا تھا کہ کوئی اجلت میں دروازہ نوک کرتے اجازت ملنے کی پرواہ کیے بغیر اندر داخل ہوا تھا جسے پہلے کہ ہدائق شاہ غصے سے سامنے والی کی کلاس لے تھا کہ نرس کی بہو کھلائی ہوئی آواز پر وہ چکن نہ ہوا تھا سر پلیز جلدی چلی امرجنسی میں تین عورتیں آئی ہیں ایک کو بری طرح جلایا گیا ہے دوسری کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے اور ایک کو بہت بری طرح تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے نرس کے چہرے کی ہوایاں اڑے دیکھ اور بات سنتے ایک لمحے کے لیے وہ سکتے میں آیا تھا مگر بھی رگلے ہی لمحے بڑک رفتاری سے وہ اپنی جگہ سے اڑتا باہر کی جانب بھاگا تھا کون لائے ہیں ان لڑکیوں کو امرجنسی کی جانب تیزی سے بڑھتے وہ اپنے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کرتے نرس سے مخاطب ہوا تھا سر کوئی نہیں نرس نے ہاتھ آپس میں مرسلتے خوشک پڑھتے حل کو تر کرتے جواب دیا تو دائق شاہ نے علج کر اسے دیکھا تھا سر وہ ہسپیٹل کی بیک سائیڈ پہ کوئی پھینکے چلا گیا وہاں سے گزرتے ایک آدمی کی نظر پڑی تو وہ لائے سر ان کی حالت اس قدر بری ہے ابھی وہ بات مکمل کرتی کہہ دائق شاہات کے اشارت سے روک تھا ہیمرجنسی وارڈ میں داخل ہوتے وہ اسٹیچرز کی جانب بڑھا تھا جن کے قریب ڈاکٹر گھیرہ بنائے ہوئے تھے ہیمرجنسی میں اس وقت کہرام مچا ہوا تھا وہاں موجود دوسری مریض عورتیں ان تینوں لڑکیوں کی حالت دیکھتے چکو پکار کرتی روتی دعائیاں دیتی ان لڑکیوں کی ایسی حالت کرنے والوں کو بد دعائیں دے رہی تھی ہدایک شاہ کو دیکھتے ڈاکٹر سائٹ پہ ہوئے تھے جبکہ ڈاکٹرز کے سائٹ پہ ہونے پر ہدایک شاہ کی نظر سٹیچرز پہ لیٹی لڑکیوں کی حالت پر گئی تو ہدایک شاہ کی آنکھیں غم و غصے سے لمحے میں سرک انگارہ ہوئی تھی یا اللہ رحم سرگوشی نمہ لحظے میں لفظ ادا ہوئے تھے گہری سانس لیتے ہدایک شاہ نے اپنا کپ کپاتا ہاتھ بوری طرح جھلسی لڑکیوں کی کلائی کی جانی پڑھایا تھا سار یہ پولیس کیس ہے قانونی کاروائی کرنا ضروری ہے اس لئے ہمیں پولیس ساتھ گھرہ ڈاکٹر پرفیشنل لحظے میں اپنی بات مکمل کرتا کہاہ دائک شاہ نے سرک انگارہ ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھتے دھٹکے سے اس کا کالر دب ہو چا تھا پولیس کانون مائ فوٹ یہ تینوں لڑکیاں دائک شاہ کے ہسپیٹل کی چھت کتلے ہیں اگر ان میں سے کسی بھی جان گئی تو میں تمہیں ایسا کانون سکھاؤں گا کہ ڈاکٹر اپنی ساری ڈاکٹری بھول جاؤ گے ہری اپ ٹیم شیر سی دھار لیا گھرہ کر کہتے جھٹکے سے کالر چھوڑتے وہ باقی ڈاکٹر سے مخاطب ہوا تو وہ جلدی سے سٹیچس تھامتے آپریشن تیٹر کی جانب بڑھ گئے تھے کہ تب ہی زخموں سے چور لڑکی جس کے چہرے پر اس قدر تشدد کیا گیا تھا کہ وہ ایک جانب سے مسک ہو چکا تھا جسم پر دیا گیا سفید کپڑا خون سے تر ہوتے اس کے جسم کے ساتھ چپکا تھا سر کے بال کئی جگہ سے کاتے اور جلائے گئے تھے اس کے جسم میں حرکت دیکھ ہدایک شاہ ڈاکٹرز کو جلدی کا اشارہ کرتا کہ سفید کپڑے سے لڑکی کا ہاتھ باہر نکلا تھا جسے دیکھ ہدایک شاہ اسے دوبارہ کپڑے میں کرنے کی غرض سے جھکا تھا مگر لڑکی کے ہاتھ میں بند مٹی میں دبے کاغذ کو دیکھ ہدایک شاہ نے گردن ترچی کرتے لڑکی کے چہرے کی جانب دیکھا تھا جو ساکت سے پانی بھڑی آنکھیں گئر مڑے ہی نقصی پر ٹکائی ہوئے تھی جسے دیکھتے ہدایک شاہ کا دل بڑی طرح دھرکا تھا نظرین دوبارہ لڑکی کے ہاتھ میں دھامے کاغذ پر مرکوز کرتے وہ کامتے ہاتھوں سے اس کاغذ کو نکال چکا تھا ہدایک شاہ کے کاغذ نکالنے پر جو ڈاکٹرز سٹیچر روک چکے تھے تیزی سے آپریشن تیٹر کی جانب بڑے تھے جبکہ ہدایک شاہ نے اپنے کب کپاتے ہاتھوں کو قابل پاتے جلدی سے اس تیہ شدہ کاغذ کو اس تیہ شدہ کاغذ کو کھولا تھا تین لڑکیاں تین زندگیاں شاہ خاندان کی تین عرضتوں کا مستقبل لیکن بہنوں کا یا بیویوں کا پرنٹر سے بڑے بڑے سرخ حروف میں ٹائپ کیا گیا کچھ الفاظوں کا یہ کاغذ ہدایک شاہ کی جان لبوں پہ لے آیا تھا سلوہ ہوریا لالا کی جان ان دونوں میں تو ہدایک شاہ کی جان تھی وہ جان تھا کہ عقیدت خود کی حفاظت کر سکتی ہے دل اس کے لئے بھی پریشان ہوا ہوا تھا مگر ان دو معصوموں کا سوچتے ہدایک شاہ کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی پلوشہ بھابی او خدا سبغہ یاللہ ان سب کو اپنے عفض و امان میں رکھنا کاغذ کو مٹی میں سکتی سے بھیجتے قدم ڈریسنگ روم کی جانب بڑھائے تھے سبز لباس پہن کر اپریشن تیٹر کی جانب بڑھتا وہ اپنے موبائل پر تیزی سے ٹیکس ٹائپ کر کے سینٹ کرنے کے بعد بہرام شاہ کو کال ملا چکا تھا جو پہلی رنگ پہ اٹھا لی گئی بہرام شاہ کے آفیس کے باہر رکھتے بالا شاہ نے گہری سانس لی تھی ریسیپشنی اسے بتا چکی تھی کہ بہرام شاہ سے آئیس کان ملنے کے لیے آیا ہے جس پر وہ محر سر ہی لاتے بہرام شاہ کے آفیس کی جانب آ گیا تھا اب وہ اندر جائے یا نہ جائے کششو پنج میں مبتلا تھا پھر یہ سوچ کے کہ شاید بہرام شاہ نے ان دونوں کو بات کرنے کی غرض سے بلائے ہے گہری سانس لیتے وہ آفیس کا دروازہ کھولتے قدم آفیس میں رکھ چکا تھا مگر سامنے اپنی چیئر پر بیٹھے بہرام شاہ کو دیکھتے اور وہاں آئیس کان کو نا پا کر بلائش شاہ نے دلی دل میں شکر ادا کیا تھا ابھی وہ شکریہ شکر زبانی الفاظ میں ادا کرتا کہ آفیس ملحقہ واش روم سے پانی گرنے کی آواز سنتے بلائش شاہ کے چہرے کے زاویے پل میں بگھرے تھے جبکہ سامنے رولنگ چیئر پر بیٹھے بہرام شاہ نے بلائش شاہ کے چہرے کے بگرتے زاویے دیکھ اپنی ہسی کو ضبط کیا تھا بلائش شاہ اس کا بھائی تھا اور بہرام شاہ اس کی سوچ تک رسائی رکھتا تھا ہم نے خوشی پر افسوس ہو گیا ہو تو آؤ بیٹ جاوب بلائش شاہ کو دروازے کے سامنے استادہ دیکھ کر نرم لہجے میں کہا تو بلائش شاہ نے تاثف سے سر جھٹکتے قدم بڑھائے تھے درمیان میں پڑے ٹیبل کے سامنے دو چیئرز کو دیکھتے بلائش شاہ نے ایک نظر بہرام شاہ کو دیکھا تھا جو ٹیبل کے پار چیئر پر بیٹھا بائیں انگوٹے کو ہونٹ کے نیچے رکھے رب کرتے بلائش شاہ کو دیکھ رہا تھا آپ آفیس کے باس ہیں تو آپ کی چیئر پر تو نہیں بیٹھ سکتا اور نہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ اپنے بھائی پر ترس کھائیں اور یہاں آ جائیں مجھے وہ جگہ دے دیں اور جگہ جہاں مل رہی ہے یہاں بیٹھ گیا تو شاید وہ خان کہیں اور بیٹھنے لائک نہ چھوڑے ٹیبل پر آگے کو جھکتے چہرے پر گہری سنجید کی عوڑے آہستہ آواز میں کہا تو بہرام شاہ نے گھوڑ کر بلائش شاہ کو دیکھا تھا اور تمہیں لگتا ہے کہ وہ تم اس کے سامنے باس کی چیئر پر بیٹھو گے تو وہ سامنے بیٹھ کر وہ تمہاری آرتی اتھارے گا نا بہرام شاہ کے تنزیہ لحظے پر بلائش شاہ نے سر جھٹکتے اپنے کوٹ کا بٹن کھولتے جگہ سنبھالی دی کہ تب ہی واشم کا دروازہ کھلنے کی آواز اور قدموں کی چاپ سنتے بلائش شاہ نے ٹیبل پر پڑے نیوز پیپر کو اپنی جانب کھسکایا تھا لالا فری ہو جائیں تو آ جائے گا میں پارکنگ میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں بلائش شاہ کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے بہرام شاہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو بلائش شاہ نے بڑی طرح پہلو بدلا تھا نہیں رکو ساتھ ہی چلتے ہیں اور تم بتاؤ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا فائل سمیٹھتے ایک ہاتھ ایک ساتھ دونوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تو آئس کھان نے محض سر ہی لانے پر اقتفاق کیا تھا جبکہ بلائش شاہ نے اس پیپر ٹیبل پر پھینکتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا ایک تو میں یہاں اس شخص سے بینہ کسی بات بینہ کسی غلطی کے پنچ کھانے کے بعد بھی اسے یہاں اس دن کی میسٹر نسٹریننگ کو ہتم کرنے کے لئے آ گیا ہوں اور دوسرا آپ مجھے یہاں بلا کر آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں کیوں آیا ہوں اگر آپ اگر آپ بھول چکے ہیں تو خیر ہے بلاشا تو ہے ہی بیکار فارگ انسان جس کے پاس فالتو کا اتنا وقت ہے جہاں مرضی لٹا دیں کون سے کوئی کام دھندہ ہے آپ جائیں ساتھ جانا ہے جس کے ساتھ مرضی جائیں پہلے تو آئس کھان کا اس قدر اگنور کرنا اس دن تو وہ شخص اسے بلا وجہ مار چکا تھا اور اب شاید اس کا بھائی یہاں آئس کھان کو حقیقت بتا چکا تھا تو اب وہ کھان معافی مانگنے کی وجہ ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا اور پھر اس کا اپنا بھائی اسے وہاں خود بلا کر پوچھ رہا تھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا اس بات کے جواب کے بعد وہ اس میسنے کھان کے ساتھ کہیں بھی جانے بھی والا تھا بلاشا کو تو خون ہی کھول اٹھا تھا مطلب کہ وہ اتنی دور سے اپنے کام کاج روٹی بیوی کو منائے بغیر یہاں آیا تو اس بات کی کوئی ویلیو ہی نہیں تھی ایک منٹ سانس تو لو بالا سبگا کی روح آگئی ہے کیا اور ہم کہیں نہیں جا رہے گھر ہی ساتھ جانے والے تھے چاہو تو تم بھی ساتھ آجاؤ اور دوسری بات میں نے تمہیں نہیں بلایا میں تمہیں حویلی اور ڈیڑے کے سارے کام چھوڑ کر یہاں بلا وجہ کیوں بلاوں گا بہرام شاہ نے اپنی نشید سے کھڑے ہوتے ہوئے تحمل سے جواب دیا تو آئس کان نے کوفر سے آنکھیں گھوماتے بلا شاہ کو دیکھا تھا آپ نے مجھے بلایا تھا لالا میں کیوں چھوٹ بول ہوا یہ دیکھ لیں اپنا میسیز بلا شاہ نے جنجلائے لہجے میں کہتے موبائل پر بہرام شاہ کا میسیز نکال کر اسے دکھایا تو آئس کان نے ٹھٹک کر ان دونوں کی جانب متوجہ ہوا تھا لیکن میں نے تو تمہیں کوئی میسی نہیں کیا بلا شاہ کی جانب دیکھتے حیرت سے جواب دیا ابھی اس سے پہلے آئس کان کچھ کہتا کہ بہرام شاہ اپنے فون پر آتی کال کی جانب متوجہ ہوا ہردائک شاہ کا نام دیکھ کر وہ کال پک کرتا کان سے لگا چکا تھا آگے سے جو باتیں ہردائک شاہ نے اسے بتائی انہیں سنتے بہرام شاہ نے سکتی سے موٹیاں بھیجی دی تم کہاں اگر ہسپیٹل میں ہو تو نکلو وہاں سے حویلی پہنچو نہیں لالا یہ معصوم ہماری وجہ سے اس حال میں ہے میں آپریشن کے بعد یا صورتحال کچھ بہتر ہوتے آتا ہوں شیئر سے ڈاکٹرز کی ٹیم بھی بھولا لی ہے وہ وہاں جائیں تو میں حویلی جاؤں گا ان کی جان بچانا میرا پہلا فرض ہے بہرام شاہ کے گھرا کر کہنے پر نرمی سے جواب دیتے وہ فون بند کر چکا تھا جبکہ فون بند ہوتے بہرام شاہ نے باہر کی جانب دور لگائی تھی جسے دیکھتے آئیس اور بالاج اس کے پیچھے بھاگے تھے کیا ہوا علالہ سب ٹھیک تو ہے نا آئیس خان کے پوچھویں پر وہ ایک ہی سانس میں سب بتاتا بار بار موبائل سے حویلی کا نمبر ڈائل کر رہا تھا جو کہ مسلسل بن جا رہا تھا جس پر بہرام شاہ نے موبائل پھینکنے کے انداز میں ڈیشپورٹ پر مارا تھا آئیس تم چھوٹے خان کو فون کرو میں ابھی تانے فون کر کے پولیس کو بھیجتا ہوں حویلیوں کی سیکیورٹی کے لئے چھوٹے خان سے کہو کہ ہوریا لوگوں کو لے کر شاہ حویلی چلا جائے سب کا وہاں بیسمنٹ کے بارے میں جانتی ہے وہاں کوئی نہیں جا سکتا وہاں سب محفوظ رہیں گے اپنے موبائل پر جلدی سے انگلیاں چلاتے بلا شاہ نے آئیس خان سے کہا تو آئیس خان نے سر اس بات میں ہی لاتے چھوٹے خان کا نمبر ملایا تھا نہیں لگ رہا کسی کا نمبر یہاں تو ان کے نمبر بیزی جا رہے ہیں یہاں کسی سے رابطہ ممکن نہیں یہ سب ٹریپ ہیں ہمارے فونز تک ان کے کنٹرول میں ہیں بلا شاہ کی سردک چھٹرتی آواز پر دونوں پل کے لئے ساکیت ہوئے تھے پھر اگلے علم میں بہرام شاہ نے خطرناک حد تک گاری کی سپیڈ بڑھائی تھی بھاری ہوتے سر کو تھامتے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی تھی کمرے میں چاہے اندھیرے میں لیمپ کی مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی بھاری ہوتے سر کو تھامتے اس نے بامشکل اپنی آنکھیں کھولی تھی کمرے میں چاہے اندھیرے میں لیمپ کی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی جاگی سوئی کیفیت میں وہ اٹھگی نظریں گھوماتی پوشٹ بیٹ کراؤن سے ٹھیکال چکی تھی خوش کچھ بحال ہوئے تو یاد آیا کہ وہ اپنے کمرے میں نہیں ہے آنکھوں کے پردے پر جنگل کے آخری لمحات سڑھ کے تو وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی تھی جھٹکے سے کمفٹر اتارتی بہت نیچے اتری تھی زمین پر پاؤں رکھتے ہیں احساس ہوا جیسے کسی نرم روحی میں پاؤں دھنس گئے ہوں مگر وہ مکمل طور پر نظر انداز کرتی آگے بڑھتی دیواروں کو ٹٹول تھی کمرے کی لائٹس آن کر چکی تھی لائٹس آن کرتے وہ جیسے ہی پلٹی تھی روشنی میں نہائے کمرے کے در و دیوار کے دیکھتے عقیدہ شاہ اپنی جگہ منجمید ہوئی تھی کمرہ چاروں اطراف عقیدہ شاہ کی تصویروں سے سجا ہوا تھا سب تصویریں تب کی تھی جب وہ پاکستان نہیں تھی اور کچھ تصویریں پاکستان واپس آنے کے بعد کی تھی کچھ تصویروں پر وہ ہاؤس رائیڈنگ کر رہی تھی کچھ میں وہ اپنے شوک کے لئے ریڈی ہو رہی تھی گو کے عقیدہ شاہ کے ہر لمحے کو ان تصویروں میں قید کر کے دیوار پہ چسپا کیا گیا تھا آگے بڑھتے قدم ٹیبل پہ پڑی ایک تصویر کو دیکھتے ساکیت ہوئے تھے عقیدہ شاہ نے پٹی پٹی آنکھوں سے اس تصویر کو دیکھا تھا وہ تصویر جنگل میں لی گئی تھی جہاں وہ زرگام خان کے ہمراہ تھی تصویر میں زرگام اس کے چہرے کے قریب جھکا تھا اور وہ سرک پڑھتے چہرے کو جھکائے کھڑی تھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے عقیدت نے اس تصویر کو اٹھایا تو نظریں اس کے نیچے پڑی دوسری تصویر پڑ گئی جہاں زرگام خان اس کے ہونٹوں پہ جھکا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے اس کی کندوں کو تھامے ہوئے تھی کبکپاتے ہاتھ سے وہ تصویر واپس رکھتے جھٹکے سے اٹھی تھی نظریں کمرے کے بند دروازے پہ گئی تو عقیدت جلدی سے اس جانب بڑی تھی عقیدت کا خیال تھا کہ دروازہ بند ہوگا مگر جیسے اس نے کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ آسانی سے کھول گیا تھا جس پر عقیدت کو خوشی کی بجائے حیرت ہوئی تھی دروازہ کھولتے جیسے ہی قدم باہر رکھے عقیدت کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا کمرہ جس قدر شاندار تھا جسے دیکھتے کسی محل کے کمرے کا گمہ ہوا تھا مگر کمرے کی باہر کی دنیا اسے یکسر مختلف تھی عقیدت کو لگا تھا جیسے وہ کسی جیل کی رہداری میں آگئی ہو چڑائی میں تنگ سے نیمندھیرے میں ڈوبی رہداری جو کہ بائیں دائیں بائیں دور تک پھیلی ہوئی تھی پرتے ہوتوں کو تر کرتی وہ شوشو بنج میں مبتلا تھی کہ تب ہی دور سے آتی آوازیں جو کہ اس تنگ سی رہداری کی دیواروں سے ٹکرا کے پھیل رہی تھی ان کے تعاقب میں بائیں جانی بڑھی جیسے جیسے وہ ان آوازوں کی جانی بڑھ رہی تھی عقیدت کو اپنا دل کانوں میں دھڑکتا محسوس ہو رہا تھا عقیدت یہاں آگئی ہے تھوڑی دیر میں پلوشہ امتصال کو لے کر بھی یہاں پہنچ جائے گی تمہارا جو دل کرے ان کے ساتھ کرو مگر ہمیں جلدہ جلد اس ملک سے جانے دو مقدس بیگم کی جھنجلائی آواز پر عقیدتیں تکلیف سے آنکھیں میچھی تھی ہاں میرا اور میری بہن کا کام ختم ہوا ہمیں جلدہ جلد یہاں سے جانا ہے بادام گل کے دبے دبے لہج میں چلا کر کہنے پر دوسری جانب سے ہنکارہ بھڑا گیا تھا جبکہ وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتی رہ داری سے مرتی سیڑھیوں کی طرف آ چکی تھی ری لنگ پر ہاتھ جمعے نیچے دیکھنے کی کوشش کی جو نظر مقدس بیگم اور بادام گل سے ہوتی سامنے سوفے پر بیٹے شخص کی پوچھ سے ٹکرائی تھی سیاک پینٹ کوٹ پہنے ٹانگ پر ٹانگ جمعے بیٹا وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھتا بادام گل کے گندے پر ہاتھ رکھتے اس کے کان کی جانب جھکتا کچھ کہہ رہا تھا جسے سنتے بادام گل نے اس بات میں سر ہیلایا تھا اور اپنی بات مکمل کرتے وہ شخص پلتا تھا اور اس کے پلٹنے پر عقیدت کو لگا کسی نے یک تھنڈا پانی اس کے وجود پر انڈیل دیا ہو زرغام ہونٹوں میں ہلکی سی جمبش ہوئی تھی پورا وجود سکتے میں تھا ری لنگ پر جمعے ہاتھ بڑی طرح لڑکھرا کر پہلوں میں آن گیرے تھے سبزان کے پل میں لبلب پانیوں سے بھڑی گہری سانس لیتے آنسوں پہ بامشکل قابو پاتے دوبارہ سے سامنے دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سنتے عقیدت سانس روکے پلٹی تھی سبزنگینوں سے آنکھیں حیرت غم بے بسی سے نیلی آنکھوں سے جا ٹکرائی تھی مگر دل میں پہلے کی طرح کوئی حل چل نہیں ہوئی تھی درکنیں ساکھی تھی پورا وجود عجیب سی بیچینی کے حسار میں تھا تم زرگام کان یہ سب کیا کر رہے ہو پلوشہ امتصال کو یہاں کیوں لانے والی ہے کیا کرنے کا سوچ رہا تم کزن ہے نا وہ تمہاری تمہارے ہی خاندان کی غم و غصے اور بے بسی سے وہ دبا دبا چل لائی تھی مگر دوسری جانی وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ار سے ٹک ٹکی باندھے عقیدت شاہ کے وجود کو دیکھ رہا تھا نظریں سر سے پاؤں تک سی رکھتی عقیدت شاہ کو عجیب کوفت میں مبتلا کر رہی تھی کچھ غلط تھا اور بہت زیادہ غلط تھا جو نظر آ رہا تھا وہ دل نہیں مان رہا تھا آنکھیں خود نظر آتے منظر کی سچائی سے انکاری ہو رہی تھی کچھ دیر اور پھر سب جان جاؤ گی کل کا دن شروع ہونے سے پہلے ہم ایک نئی زندگی کا آغاز کریں گی جہاں صرف ہم دونے ہوں گے عقیدت شاہ ان لفظوں سے زیادہ زرگام کان کے بدلے لب و لہجے پر حیرت زدہ سی زرگام کان کو دیکھ رہی تھی ابھی وہ کچھ کہتی کہ زرگام کان کے کوٹ کے اندرونی پاکٹ سے موبائل نکالتے کان سے لگاتے راہ داری میں گم ہوتا چلا گیا تھا جبکہ عقیدت شاہ اپنی جگہ بوت بنی وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی امتصال وہ مجھے ماں سے ملنے جانے تو میں ساتھ چلو فلوشہ خان کے کہنے پر امتصال نے گردن ترچی کر کے اسے دیکھا تھا جو کچھن کے دروازے کے قریب ہتے لیاں مسلتی پڑے شان سے کھڑی تھی کیوں اس دب خیریت اس طرح سے اچانک فریز بن کرتے وہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی ہمارا دل کر رہا ہے جیب سے بچہ نہیں ہو رہی ہے میں بپو اور آنٹی سے پوچھائی ہوں ہم صرف تھوڑی دیر کے لیے جائیں گے بے رام لالا کے آنے سے پہلے واپس بھی آ جائیں گے پلوشہ خان کی اتنی آگے تک کی پلاننگ کے کہی کہ امتصال انکار نہ کر دے کو دیکھ کر امتصال کے ہونٹو پہ مسکرہ ہڈ بکری تھی ہاتھ دے پلوشہ میں تمہیں انکار تھوڑی کرنے والی تھی بس مجھے یہ تھا کہ کوئی مسئلہ نہ ہو تم پوچھائی ہو تو ہم چلتے ہیں میں اپنی چادر لے آؤں چادر باہر صحبے پہ رکھی ہے میں نے سب انتظام میں کر کے آئی ہوں مسکرہ کر کہتی وہ امتصال خان کا ہاتھ تھامتی لاؤنس کی جانی بڑی تھی جبکہ پلوشہ خان کی تیزی دیش امتصال خان نے با مشکل اپنی مسکرار چھپائی تھی اور سنو ہم کسی ڈرائیور کے ساتھ نہیں جائیں گی گاڑی تم ڈرائیب کرو گی اما اپنی دوست کی طرف ہے وہیں جانا ہے ہم نے فورس بھی ہاتھے وہ تیز تیز چلتی امتصال خان کو بتا رہی تھی جو پلوشہ کی بات پر تھوڑی فکر مند ہوئی تھی اگر بحرام کو پتہ چلتا ہے وہ خود ڈرائیب کر کے حویلی کی بجائے کہیں اور گئی ہے تو شاید وہ ضرور ناراض ہوتا مگر دل میں اسے منا لینے کا سوچتے وہ پلوشہ خان کی بات مانتی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکی تھی دل بوری طرح دھڑک رہا تھا مگر وہ کچھ غلط تو نہیں کر رہی تھی مقدس بیگم نے اسے کہا تھا کہ وہ جانتی ہے کہ ماضی میں ہوئے قتل کس نے کروائے تھے وہ قاتل کا بتا کر ان دونوں خاندان کے رشتے کو اور مضبوط کر دے گی تو ان کے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ رہے تاکہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہدایق سے ابھی رشتہ نہ منائے بلکہ وہ پورا سر جان لے گا تب وہ اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرے زندگی میں پہلی بار مقدس بیگم ان سب کے بارے میں سوچ رہی تھی اور ان کی نظر میں پلوشہ خان کی اتنی اہمیت تھی کہ انہوں نے اتنی بڑی بات اسے شیئر کی تھی یہ بات پلوشہ خان کے لئے قانون کا خزانہ ہاتھ لگنے کے برابر تھی وہ بس ابھی امتصال کو لے کر جل دل جل مقدس بیگم کی بتائی جگہ پر پہنچنا چاہتی تھی جہاں وہ سب کے سامنے اس قاتل کو لانے والی تھی وہ کیسے کرنے والی تھی اس سب سے پلوشہ کو کوئی فرق نہیں پرتا تھا اس کی نظر میں اس کی ماں سب کچھ کر سکتی تھی سوائے پلوشہ خان کے نہ وہ بہادر تھی نہ کچھ ایسا کرنے کی حمد رکھتی تھی کہ وہ کسی قاتل کو ڈھونڈ نکالے مگر وہ اتنا تو کر سکتی تھی نا جتنا اس کی ماں نے اس کو کام سوم پا تھا ابھی وہ اپنی سوچوں میں گم تھی کہ گاری ایک دم اجانت سے رکنے پر چونکی تھی پلوشہ فون ملاو لالا کو انتصال کے چلانے پر پلوشہ نے اس کی نظروں کے تاقب میں سامنے دیکھا تھا جہاں پانچ آدمی ہاتھ میں گنس تامے کار کی جانے با رہے تھے یہ سٹارٹ نہیں ہو رہی کب کپاتے ہاتھوں سے کار سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے روتے ہوئے چلا کر کہا تو پلوشہ کے ہاتھ پاؤں صحیح معینوں میں پھولے تھے کال نہیں ہو رہی ایمی پلوشہ کے زاروں زار روتے ہوئے کہنے پر اور ان کے آدمیوں کو کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے دیکھ امتصال نے بازو آگے بڑھاتے پلوشہ خان کو اپنے سینے میں چھپایا تھا سوری ایمی میری وجہ سے امتصال خان کے سینے میں موں چھپائے ہچکیوں سے روتی وہ خود کو کوس رہی تھی وہ تو سب ٹھیک کرنے جا رہی تھی پھر یہ کیوں ہو رہا تھا باہر نکلو ورنہ ہم زبردستی کریں گے گرہ دار اس سے بڑی آواز پر امتصال نے سختی سے پلوشہ کے گردہ بازو کا حصار مضبوط کیا تھا تم ہمیں کیا چاہیے بیگ لے لو یہ اس میں کیش ہے یہ زیور بی پر اپنا بیگ اور ہاتھوں سے کنگن اتار کر پکرانے چاہے تو اس آدمی نے بازو سے کھینٹ کر امتصال خان کو گاری سے باہر نکال دے زمین پر دھکا دیا تھا امتصال کے ساتھ پلوشہ خان کی بھی دل غراش چیک فضاء میں گونجی تھی پلوشہ ترب کر گاری سے نکلتی امتصال کی جانب بڑھتی کے پیچھے کھڑے آدمی سے آدمی نے بالو سے دبوچتے بازو میں جکڑا تھا کہ پلوشہ خان بین پانی کی مچھلی کی طرح ترب گئی تھی جیب سے رومان نکالتے وہ پلوشہ خان کے ناک پر رکھ چکا تھا چھوڑو میری بہن کو زمین سے اڑتی وہ پلوشہ کو تھانے تھامے آدمی کے بازوں پر ناکھن مارتی چیکتی چلاتی آگے بڑھی اور اسے چھلوانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کی بے بسی پر کہہ کے لگاتے ایک آدمی اس کے جانب بڑھا تھا اپنے ہاتھ میں دھامی پسٹل پوری کوہ سے امتصال خان کے سر پر ماری تو وہ لڑکھرا کر زمین بوس ہوئی تھی اس گاری کو ٹکانے لگاؤ امتصال اور پلوشہ کو اپنی گاری میں ڈالتے ان میں سے ایک نے کہاں تو نکاب کوش سر ہیلا تھا ان کی گاری کی جانب متوجہ ہوا تھا تھوڑی دیر میں سنسان روڈ پر امتصال خان کے خون کے چند گترے چند گتروں کے ساتھ اس کی شال زمین بوس پڑی تھی گارز کے گیٹ کھولتے ہی بہرام شاہ زن سے گھاری بگاتا پورچ میں لائیا تھا ابھی وہ گھاری روکتا کہ بلاشا گھاری کا دروازہ کھولتا باہر نکلا تھا پاؤں بڑی طرح لڑکھرائے تھے مگر وہ لمحوں میں سنبھل تھا حویلی کے اندروں نے حصے کی جانب بڑھا تھا اس کے پیچھے ہی آئیس اور بہرام بھی تھے امتصال لاؤنج کے پیچھوں بیچ کھڑے ہوتے بہرام شاہ موں کے بل دھارا تھا پھر جواب کا انتظار کیے بغیر وہ دیوانہ وار سیریاں پھلانگ سے اوپر کی جانب بڑھا تھا جبکہ آئیس کانت بلاشا کو ڈھونے کی غرص سے نیچے موجود کمروں کی جانب بڑھا تھا بلاج اوپر سے سارے کمرے دیکھایا تھا مگر وہاں کوئی نہیں تھی دل بڑی طرح دھرک رہا تھا جان لبوں پہ آئی تھی سبگا چلا کر پکارتے ہوئے وہ سیریاں اتر آتا کہ نظریں سمرین بیغم کے کمرے سے نکلتی سبگا شاہ پہ پڑی تھی دیکھ تو وہ بھی اسے چکی تھی ایک ہاتھ میں مارکہ اور دوسرے میں پلیٹ تھامے وہ ہونکوں کی طرح بلاشا کو اپنا نام پکارتے اور اب دیوانوں کی طرح اپنی جانب بھاگتے آتے ہوئے دیکھ رہی تھی اس سے پہلے وہ کوئی سمجھ تھی یا کہتی بلاشا آگے بڑھتا سبگا شاہ کے بازوں کے نیچے سے ہاتھ گزارتا اسے خود میں بھین چکا تھا چھناکے کی آواز تھی جو کہ فرش پہ دور تک گونجی تھی پلیٹ اور مگ دورتے جا بجا بکھ رہے تھے جبکہ سبگا شاہ کو صرف اپنے سینے میں دھرک تھی بلاشا کی تیز دھرکنوں کی آواز سنائی دے رہی تھی سانس روکے وہ اس کے شور کو سنتی اپنی روح میں اترتا محسوس کر رہی تھی تو تم ٹھیک ہو میری جان نکالنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تم نے ایک لمحہ اور گزرتا اور اگر تم نظر نہ آتی تو یقین مانو بلاشا نہ رہتا سبگا کو سختی سے خود میں بھیستے آنکھیں بند کیے شدت بڑے انداز میں کہتا وہ سبگا شاہ کو ساکت کر چکا تھا سبگا پلوشا اور امتصال کا ہیں بحرام شاہ کی آواز پر وہ سٹ پٹا کر بلاشا سے دور ہوئی تھی جس پر بلاشا نے سرک آنکھوں سے اسے گھوڑا تھا لالا وہ پلوشا نے آنٹی سے ملنا تھا تو وہ حلیمہ آنٹی سے اجازہ لے کر امتصال بھابی کے ساتھ ان سے ملنے گئی بحرام لالا آئس کان کی سبپارٹ آواز پر وہ تینہ اس کی جانی متوجہ ہوئے تھے جو آنکھ میں موبائل تھا میں سبپارٹ نظروں سے سکرین کو دیکھ رہا تھا میں نے اس پلان میں اپنے دوست کو بھی انوالف کیا تھا اس کے کہنے پر میں نے ہم سب کی گاریوں میں چپ لگائی تھی اور اس کے علاوہ کیمرہ بھی تو امتصال کی گاری کی لوکیشن مل گئی ہے ہمیں وہاں پہنچنے میں دیر گھنٹہ لگے گا میں نے اپنے دوست کو بھی انفارم کر دیا ہے وہ اپنی ٹیم کے ساتھ آ رہا ہے اور یہ کہ سبپارٹ لہج میں کہتے ہیں آئس کان نے سکتی سے ہونٹ بینچے تھے ہوریا کے پینڈن میں ٹریکر تھا اور اس کی لاس لوکیشن پچھلے چھے گھنٹوں سے اس جگہ کی ہے میری بیوی چھے گھنٹوں سے واہے لالا سرک انگارہ ہوتی آنکوں میں وحشت لی ہے ایک ایک لفت جب با کر گا تو بالادشاہ نے سکتی سے مٹھیاں بینچی تھی اور پھر تیزی سے سیریاں فلانگ تھا اوپر کمرے کی جانب بڑا تھا کچھ دیر بعد وہ نیچے اترتا دکھائی دیا تو سبگا کی جان لبوں پہ آئی تھی لالا بالادشاہ کی گھر کی عورتوں پہ ہاتھ ڈالا ہے ان لوگوں نے ایک شاہ کے گھر کی عزت پر اور اب وہ لوگ قیامت سے پہلے قیامت دیکھیں گے جہنم سے پہلے جہنم سہلیں گے تیزی سے سیریاں اترتے ایک ہاتھ میں تھامی گن آئس کان کی جانب اچھا لی تھی جسے اس نے تیزی سے کیچ کیا تھا اپنی گن کو لوٹ کرتے تیزی سے زینے سے اترتے وہ بہرام شاہ کے سامنے آن کھڑا ہوا تھا تم پلیز کو بلاؤ لالا پلین بنائے اور بالادشاہ ان کے جسموں کے پر خرچے کرتا ہوا میں اڑائے گا آگ سی تپیش لیے گھرہ کر کہتے ایک نظر سبگا شاہ کے زرد پرتے چہرے پر ڈال کر وہ باہر کی جانب بڑا تھا اس کے پیچھے ہی آئیس اور بہرام بھی باہر کی جانب بڑے تھے تیزی سے وہ کمرے میں داخل ہوا تو نظریں سوفے پر سر ہاتھوں میں تھامی بیٹھی عقیدت پر گئی تھی نیلی آنکھوں میں چمک لی ہے وہ کچھ دیر دروازے کے سامنے کھڑا اسے دیکھتا رہا اور پھر سام سر جھٹکتے کبر سے کپڑے دیتا واشروم میں بند ہو گیا دروازے بند آنے کی آواز پر عقیدت سر اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھتی باہر کی جانب بھاگی تھی اب کی بار وہ دائیں جانب بڑی تھی کیونکہ دوسری جانب وہ پہلے ہی دیکھ چکی تھی کہیں سے باہر نکلنے کا رستہ نہیں تھا عجیب سی بھول پہ لیا تھی وہ جہاں سے جاتی گھوم پیڑ کر وہیں واپس آن ٹھہرتی تھی وہ دائیں جانب بھائی تو وہاں بھی ویسی سیڑیاں تھی مگر وہ بلکل دوسری سائٹ جیسی تھی اور وہ جانتی تھی کہ یہاں بھی نیچے کوئی رستہ ہے کچھ نہیں ہوگا اس لئے کچھ سوچتے وہ رہ داری میں بنے کمروں کی جانب بڑی تھی سیڑیوں سے ملحقہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہاں نیچے جاتی سیڑیوں کا رستہ تھا جو کہ شاید دوسری جانب بھی تھا جہاں سے درگام اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا ہوگا ساری سوچوں کو پسے پوچھ ڈالتی وہ تیزی سے سیڑیاں اتری تھی سیڑیاں اترتے اسے چار رہ داریاں دکھائی دی تھی سب سک شک سب سے پہلے وہ پہلی کی جانب بڑی تھی اندھیرے میں ڈوبی رہ داریوں سے گزرتی وہ ہر کمرہ دیکھ رہی تھی وہ باہر جانے کا رستہ نہیں پلوشہ اور امتصال کو تلاش کر رہی تھی مقدس بیگم کی باتوں کے مطابق پلوشہ اور امتصال آنے والی تھی اور وہ کسی بھی صورت ان دونوں کو یہاں نہیں چھوڑ سکتی تھی ابھی وہ مزید آگے بڑھتی کیا کسی کی چیخوں پکار پر جھٹکے سے پلتی تھی اُلٹے پاؤں واپس کو بھاگتے عقیدت نے آواز پہ چارنے کی کوشش کی تھی شہرے پر یک ٹھنڈے پانی کے گرنے سے وہ ہوش بھی آئی تھی پوری طرح خانستے پلوشہ غان اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تو نظریں کرسی پر ٹانگ پر ٹانگ چمائے بیٹھی مقدس بیگم پر پڑی تھی جو ہاتھ میں تھا میں جگ کو زمین پر اچھال تھی کرسی کی پوشش سے ٹھیک رہ گائے پلوشہ خان کو دیکھ رہی تھی ہم سب نے آپ سے محبت کی امام اگر آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ یہ سب آنکھوں میں آنسو لیے شکوہ کنا لہجے میں کہا تو مقدس بیگم نے ہنکارہ بھڑا تھا میری برسوں کی محنہ تھی جسے سب ملیا میٹ کرنے پر تلے ہوئے تھے صرف اس جائداد پر اکلوتا حق چھائیے تھا نا لیکن نہیں سب کے سب قاتل ڈھونے میں لگے ہوئے تھے سوچے اگر قاتل مل جاتا تو کیا ہو تھا جس سب ایلی پر جس گاؤں پر میں حکومت کرنا چاہتی تھی وہاں سے نکال کر کسی جیل کی کوٹری میں بھینک رہے تھے یہ لوگ کئی بار سوچا بھی کہ جیسے چل رہے چلنے دوں اب کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچا ہوں لیکن تم لوگوں نے مجبور کیا مجھے اور اب اپنے اس انجام کے ذمہ دار بھی تم لوگ ہوگے سردو سپار لحظے میں کہتی وہ اپنی جگہ سے اٹھتی دروازے کی جانی بڑی تھی آپ شاید بھول گئی ہیں یہاں آپ کی نظریں اور اکل اس بات کو فراموش کر چکی ہیں کہ آپ شاید مجھے قاتل کا بتانے آئی تھی اور میں یہاں کیسے آئی یہ لیکن میں تو آپ کے بتائے بغیر یہ سب کیسے جانتی ہوں پلوشہ خان کی تنز میں ڈوبی آواز پر بہت جھٹکے سے پلٹی تھی جبکہ پلوشہ خان ہونٹوں پر تلک مسکرار سجائے دیوار سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ پہلوں میں گرائے کھڑی تنزیہ نظروں سے مقدس بیگم کے فک ہوتے چہرے کو دیکھ رہی تھی آپ نے محسوس بہت سے کھیل کھیلے ماں لیکن ہم نے ایک ہی کھیل کھیلا اپنا پیادہ چھپائے رکھا تھا اور اب آپ کو آپ کے کھیل میں شہ مات مبارک ہو لیکن جانتی ہیں وہ پیادہ کون تھا وہ میں تھی پلوشہ حدائق شاہ آپ کو یہ شکیست میری وجہ سے ہوئی ہے سپار لہجے میں کہتی وہ مقدس بیگم کے عسان خدا کر چکی تھی جبکہ نیلی آنکھوں کے کناروں سے نکلتے آنسو گالوں کو تڑ کرتے گردن میں جذب ہو رہے تھے تب ہی مقدس بیگم چیل کی طرح پلوشہ خان پہ جھپتی تھی چہرے پہ تھپڑوں کی بارش کرتی وہ پلوشہ خان کی گردن ہاتھ میں دبوچ چکی تھی کیا کیا ہے کمبک بتا مجھے ورنہ ابھی جان لے لوں گی موں کے بل دھار تھی وہ نجانے کتنے تھپڑ پلوشہ خان کے گلابی پھولے گالوں پہ رسید کر چکی تھی یہ ہم بھی یہ سب نہ کرتے ماں ہم سب کو آپ نے مجبور کیا کاش آپ ہوریا کے کمرے میں اس مرد کو بھیجنے کے پلان میں ہامی نہ بھرتی کاش آپ ہدایک پہ حملہ نہ کرواتی کاش آپ ہم سب کو مارنے کی سازش کرتی اور کاش دوسروں کی بیٹیوں کا سودہ نہ کرتی اب اپنے انجام کی ذمہ دار آپ خود ہیں ایک ایک لفظ سے با کر کہتی وہ مقدس بیگم کو تیشت دلا گئی تھی جبکہ اس قدر زوردہ تھپڑوں سے ہونٹ پھن چکے تھے مقدس بیگم کے ہاتھ میں پہنی انگوٹیاں چہرے کو زکمی کر چکی تھی مگر اب یہاں پڑھوا ہی کیسے تھی نہ مارنے والی کو نہ مار کھانے والی کو مجھے سرسر بتاؤ کب سے کھیل کھیل رہی ہو گلے پر دباؤ پر ہاتھیں سر پوری شدت سے دیوار میں مارا تھا کہ کچھ لمحوں کے لیے پلوشہ خان کو سب منظر اندھیرے میں ڈوبا نظر آیا تھا مہندی والے دن کیا بات کرنی تھی ماں کیا بات کرنی تھی ماں وہ مہندی کے لیے تیار ہونے والی تھی کہ مقدس بیگم نے ضروری بات کرنے کی وجہ سے بیوٹیشن کو باہر بھیجا تھا بیوٹیشن کے باہر جاتی وہ دروازہ بند کرتی پلوشہ کی جانب آئی تھی میں جو کہوں گی خاموشی سے سنو دیکھو پلوشہ یہ ایک راز ہے اور میں اس میں صرف تمہیں رازدار بنا رہی ہوں اپنی بیٹی کے علاوہ میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی وعدہ کرو کہ اس راز کو راز رکھو گی اور جو میں کہوں گی وہ کرو گی پلوشہ خان کو کندوں سے تھام کر بیٹ پر بٹھا دے نرم لہجے میں کہا تو پلوشہ خان نے نہ سمجھی سے مقدس بیگم کو دیکھتے سر اس بات میں ہلایا تھا بیٹا میں جان گئی ہوں کہ تمہارے بابا اور اس خاندان کی خوشیوں کا قاتل کون ہے مجھے بس کچھ ثبوت چاہیے کہ میں سب کے سامنے اس بات کو ثابت کر سکوں تو تم میری مدد کرو گی نا میں تمہارے باب کے قاتلوں کو سامنے لا سکوں ماں آپ کو کیسے پتا چلا لالا کو کیوں نہیں بتایا ہمیں انہیں بتارا چاہیے نا تاکہ وہ اس شخص کو پکر کر سزا دیں مقدس بیگم کی بات ختم ہوتے ہی وہ ترپ کر گویا ہوئی تھی اتنے سالوں بعد باب کے قاتلوں کا پتا چلا تھا کہ وہ چاہتی تھی جلد از جلد وہ انسان جیل میں ہو اسے سزا ملے نہیں ابھی نہیں بتا سکتے ورنہ وہ تمہارے لالا اور پھر ہمارے خاندان کے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تم بھی وہ کرو جو میں کہہ رہی ہوں ہدایک کے ساتھ ابھی اپنے رشتے کو آگے نہ بڑھانا کیونکہ وہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی تمہارے چچا کو قاتل سمجھتا ہے جب اصل قاتل سامنے آ جائے گا تو اس کے دل سے ساری بدگمانیاں ختم ہو جائیں گے پھر تم اپنے رشتے کا آغاز کرنا اور بس اگر مجھے کسی دن بھی اپنی بیٹی کی ضرورت ہو تو اس دن اپنی ماں کی مدد کے لیے آ جانا کڑے ہوتے نرم لہجے میں کہتی وہ پلوشہ کے سر اسبات میں ہلانے پر اس کے سر پر پیار کرتی باہر نکل گئی تھی جبکہ ڈوبٹے کے پلو سے موبائل نکالتے پلوشہ خان نے کب کپاتے ہاتھوں سے کان سے لگایا تھا لالا نرم لہجے میں کہتی وہ پھوٹ پھوٹ کا روئی تھی جبکہ دوسری جانب زرگام اور آئیس یہ باتیں سنتے اپنے اشتیال پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے وہ جانتی تھی کہ مقدس بیگن کوئی دنوں سے اس سے کوئی ضروری بات کرنا چاہ رہی ہیں اور نرم لہجے کیوں پلوشہ خان کا دل انجانے سے خوف میں مبتلا تھا ایک دفعہ پہلے بھی انہوں نے بات کی رہی اور سب خراب ہو گیا تھا اور آج جب وہ بات کرنے آئی تو نرم لہجے کیا سوچ کر پلوشہ خان نے ان کے دروازہ بند کرتے آئیس اور زرگام کو کال ملائی تھی اور پھر آئیس خان کے اپنی جانب سے کال بند کرنے پر زرگام خان پلوشہ خان کو سب بتاتا چلا گیا اور اسے ہدایت کی تھی کہ فیلحال وہ ویسا ہی کرے جیسا مقدس بیگم نے کہا ہے حال مقدس بیگم کا بسنے ہی چل رہا تھا کہ پلوشہ خان کا حشر نشر کر دے تب ہی انہوں نے بالوں سے دبوجھ دے پلوشہ خان کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا پہلے سوچتا تم بہت معصوم ہو تمہیں بچا لوں یہاں سے اپنے ساتھ لے جاؤ اور باہر جا کر کسی امیر گوڑے سے شادی کر کے زندگی بنا دوں مگر نہیں تم اس لائک نہیں ہو اب مڑو گی یہی کہ جس طرح اس وقت میرا دل چل رہا ہے ویسے اب حضائق شاہ کی بیوی کا وجود جلے گا تیش بڑے لہجے میں کہتی وہ پلوشہ خان کی سانسے روک چکی تھی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی آواز جیسے گلے میں ہی دم توڑتی جا رہی تھی اتنی مار کے بعد جسم بے جان ہو چکا تھا ابھی وہ کچھ سمجھتی کہ مقدس بیگم کچھ لوگوں کو چلا کر آواز دیتی تیل اور ماچس لانے کا کہتی پلوشہ خان کی رہی صحیح حیمد بھی خدم کر چکی تھی زمین پر پٹک کر کسی چیز کی مانت پھینکتی نہ جانے کتنی ٹھوکڑے وہ پلوشہ خان کی ٹھیک فیٹ پر مار چکی تھی اس معصوم چہرے کی معصومیت نے دھوکا دیا نا مجھے پلوشہ خان کے قریب کھڑی ہوتی اس کے وجود کو تیل سے بھگوتی پیچھے ہوئی تھی دروازے کی جانب بڑھتی وہ زمین پر تیل انڈیل تھی دہلیس پر تیل انڈیل تھی دروازے پر چھرکاؤ کرتی دروازہ بند کر چکی تھی جبکہ موں کے بل گری پلوشہ خان کی بند سوچی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں زمین پر گیڑے تھے بمشکل آنکھوں کو واہ کرنے کی کوشش کی تھی ادکولی آنکھوں سے مقدس بیکوں کو کمرے کا دروازہ بند کرتے دیکھ امنے ہاتھوں پہ زور ڈالا تھا گلے میں کانٹے سے چپتے محسوس ہوئے تھے جبکہ چہرہ مسلسل آنسوں سے بھیگتا جا رہا تھا ہاتھ بڑھا کر نیچے گیڑے جگ کو کسکا کر اپنی جانب کیا تھا جگ میں پانی کی کچھ مونوں کو گلے میں اتارتے نظریں آگ میں لپیٹتے دروازے پر گئی تھی اور تب ہی ہر تکلیف ہر درد کو بھلائے حیمت متزمہ کرتے پلوشہ خان لڑ کھراتے ہوئے اٹھی تھی دروازے کی بجائے کھرکی کی جانب بڑھتی اسے کھولنے کی کوشش کرتی کبھی وہ پلٹ کر آگ کو دیکھتی اور پھر اتنے زور سے وہ کھرکی کو کھولنے کی کوشش کرتی جب ناممکن لگا تو وہ آنسوں کو حلق میں اتارتی وہ موں کے بل چل لائی تھی گلے میں خراشیں سی پرتی محسوس ہوئی تھی کمرے میں دھواں بھرنے لگا تو پلوشہ خان چکراتے سر کو تھامتے بے جان ہوتے ہاتھوں سے کیرکی کے پٹ پر مکے برساتی اس سے سر ٹکا چکی تھی کہ کوئی ہے بچاؤ لالا دائیک ٹوٹے بڑے لفظوں میں تکلیف سے بکارتی وہ بے بس ہونے لگی تھی خود کو موت کے موں میں جاتا دیکھتے وہ ساری کوششیں تڑک کر چکی تھی یا اللہ رحم ہونٹو نے ہلکی سی جمبش کی تھی وہ آواز پلوشہ خان کو بھی شاید سنائی نہ دی تھی مگر شہرک سے قریب ترد و ذات تھی جو دلوں کے حال جان لیتی تھی وہ ذات جو اس کی بکار کو سن چکا تھا پھر پلوشہ خان کی حال پر اسے رحم آ گیا تھا اس کی آزمائش ختم ہوئی تھی وہ جو سمجھتی تھی کہ جو کچھ نہیں کر سکتی تھی آج ان حالات کا مقابلہ کر چکی تھی وہ جو خود کو بہادر نہیں سمجھتی تھی آج بہادری سے سب کچھ جھیل چکی تھی بے شک وہ ذات انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا پلوشہ درو نہیں میں آ گئی ہوں تم کھرکی کے سامنے ہو تو سائٹ پہ ہو تمہیں لگنا چاہے یہ صرف آواز نہیں تھی یہ زندگی کی نویت تھی جو روح تھی جو پلوشہ خان کے بے جان ہوتے وجود میں پھر سے پھونک دی گئی تھی نم آنکھوں کو بامشکل واہ کرتی وہ سرس سے سائٹ پہ ہوئی تھی کہ اگلے ہی لبے کھرکی کے پٹ دونوں جانب کو گرے تھے اور ان کے ساتھ عقیدت شاہ کمرے میں کودی تھی بینہ وقت ضائع کیے وہ پلوشہ خان کو اپنی باہوں میں بھرتی کھرکی سے دوسری جانب پھینکتے خود بھی چھلانگ لگاتی اس جانب آ چکی تھی پلوشہ خان کی نم نظریں عقیدت سے ہوتی کھرکی کے کھلے پٹ پر لٹکتے تالے پر گئی تھی جسے دیکھتے ہونٹو پر تلک مسکراہت رینگی تھی جبکہ پلوشہ خان کی یہ حالہ دیکھتے عقیدت شاہ کا بسنے ہی چل رہا تھا کہ مقدس بیگم کا حشر نشر کر دے پلوشہ میری جان اٹھو میں یہاں سے نکلنا ہے ہمت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا تمہارے لالہ آنے والے ہوں گے پلوشہ خان کا چہرہ اپنی گود میں رکھ رکھ کر بکرے بالوں کو سمیٹھتے ہوئے کہاں تو پلوشہ خان کی ہونٹو سے درد بھری سسکی نکلی تھی ہونٹو کو بھیچے سر اس بات میں ہلایا توقیدت نے طرف کر پلوشہ خان کو باہوں میں بھڑا تھا جبکہ پلوشہ خان کا زخمی چہرہ دیکھتے دل ایسا تھا جیسے کسی نے پاؤں تلے کچل دیا امتصال پلوشہ کی کہنے پر رکیدت نے ہونٹ سختی سے بھیچے تھے خود پر پرتی نظروں کی تفش میں حسوس کرتے امتصال خان نے آنکھیں کھولی تھی چت لیٹے نظریں تیرے سے چلتے پنکھے پر اٹکی تھی ہواس بیدار ہوئے تو نظریں پنکھے سے سرکتی اپنے ہاتھوں کے نیچے کی سطح پر آئی تھی بیٹھ کی جگہ زمین کو دیکھتے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابرے تھے اب اٹھو بھی جائیں حسینہ کب سے انتظار کر رہے ہیں سماعت میں کسی انجان مرد کے الفاظ گونجے تو امتصال خان جھٹکے سے اٹھی تھی سامنے دیوار سے ٹیک لگائے دو وحشی نمہ مردوں کو دیکھ امتصال خان کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے شکر ہے کہ حسینہ نے آنکھیں کھولی مرنا مجھے تھا کہ ہوش ٹھیک آنے لگا کر ہوش میں لانا پڑے گا دوسرے آدمی نے خباسہ سے کہکہ لگا تھے آنکھ مارتے ہوئے کہاں تو امتصال خان نے اپنی جگہ سمرتی پیچھے کو ہوئی تھی کہ کیوں لائے ہو یہاں میں نے کہا تھا نا کہ پیسے لے لو اگر کم ہے تو میرا شہر اور دے دے گا جتنے تم لوگوں کو چاہیے وہ دے دے گا مگر مجھے جانے دو میں میری بہن کہاں ہیں کیا کیا ہے اس کے ساتھ محنت بڑے لہجے میں کہتی وہ کمرے کے اطراف میں نظریں گھمائی تو دماغ میں جھماکہ سا ہوا وہ تو پلوشہ کے ساتھ آئی تھی پلوشہ کا یاد آتے وہ جھٹکے سے اپنی جگہ سے اڑتی حضیانی انداز میں چھلائی تھی اے شانی چھپ کر وہ وہی ہیں جہاں اسے ہونا چاہیے تھا اور تو وہاں جہاں تجھے ہونا چاہیے تھا امتصال خان کی جانے بڑھتے وہ اس کے احتجاج کو لمحے میں ختم کرتا دونوں بازوں سے تھامے امتصال خان کے چہرے پر بے دریک تھپر برساتے زمین بوس کر چکا تھا امتصال خان کے گرتے ہی دوسر شخص اس کے سر کے قریب بیٹھتا اس کے دونوں بازوں اپنی سخت گریف میں جگرتا زمین سے لگا چکا تھا نہیں نہیں خدا کے لیے نہیں مجھے جانے دو خدا رہا مجھے جانے دو چھوڑ دو مجھے آدمی کو اپنی جانے بڑھتا دیکھ وہ حلق کے بل چلائی تھی اے چھپ امتصال پر وہ جھکتا اس کے چہرے کو دبوچے موں کے بل گھر آیا تھا کہ تب ہی دروازے پر زوردار دستک ہوئی تھی کہ وہ دونوں دروازے کی جانے متوجہ ہوئے تھے کون ہے بھے اب امتصال سے دور ہوتا ہے وہ جنجلائے ہوئے لہج میں کہتا ہے وہ دروازے کی جانے بڑھا کہ ابھی وہ دروازے کے قریب پہنچتا کہ لکڑی کا دروازہ گولیوں کی بوچھار سے چلنی چلنی ہوتے زمین بوس ہوا تھا چھوڑا خان تم لوگوں کی موت کتو امتصال خان کے ساکیت ہوئے وجود پر نظر ڈالے بغیر اپنے کندوں سے شال اتار کر اس کی جانے پچھا لی تھی اور بینہ ان دونوں کو سمجھنے کا موقع دیئے ان کی ٹانگوں اور بازوں پر فائر کرتا وہ انہیں زمین بوس کر چکا تھا اپنے بے جان ہوتے وجود کو گھسیڑتے وہ دیوار کے ساتھ چپ کی آنسوں سے بھڑی آنکھوں سے ارمگان کان کو ان دونوں مردوں کو کمرے کے بیچوں بیچ گھسیڑ کر پھینک سے دیکھ رہی تھی تب ہی وہاں پولیس کے کچھ آدمی ہتھیار تھامے داخل ہوئے تھے اگر کسی کی نظر میری بہن کی جانب اٹھی تو یاد رکھنا اگلے علم میں نوچ نکالوں گا اپنی جیب سے چاکو نکال کر درست سے چیکتے آدمی کے ہاتھ کو کابو میں کرتے بینہ اسے سنبھلنے کا موقع دیئے اس کی دونوں آنکھوں میں گارہ تھا چی کے اس قدر دل کراش تھی کہ دوسری جانب چہرہ کی ہے کھڑی پولیس والوں کے دل بھی کام پوٹے تھے خان صاحب بس کریں باقی کا معاملہ پولیس پر چھوڑ دیں اتنے سال پولیس پر ہی چھوڑنے کا نتیجہ ہے کہ آج ہم اس جگہ کھڑے ہیں سردوں سے پار لہجے میں کہتے وہ دونوں آدمیوں کی آنکھوں کو ضائع کرتے ان کی شیرک کارتے اپنی جگہ سے اٹھتے امتصال خان کی جانب بڑھا تھا لالا ارمگان خان کے گھٹنوں کے بل اپنے سامنے بیٹھنے پر امتصال خان سرب کر ارمگان خان کے سینے سے لگی تھی شش لالا آ گیا نا اور دیکھو تمہیں تکلیف دینے والوں کو سزا بھی دے چکا ہے تو اب لالا کی جان چھپ کرے نرمی سے سر پر ہاتھ پھیرتے محبت بھڑے لہجے میں کہا تو امتصال خان نے اپنے آنسوں کو بامشکل روکتے سر اس بات میں ہلایا تھا یہ ان کے پلان کا حصہ تھا کہ اگر کوئی ایسی سیٹویشن ہوئی تو ارمگان خان پولیس کے ساتھ آئس کی ٹریک کی کی لوکیشن پر پہنچے گا وہ زخمی ہوا تھا لیکن کونسا پہلی بار ہوا تھا وہ چھوٹا خان تھا اور وہ کچھ بھی کر سکتا تھا ان لوگوں کے وہاں سے نکلنے کی تھوڑی دیر بعد ہی وہ وہاں سے اٹھا تھا اور لیپ لیتے وہ تھانے پہنچ کر آئس کے دوست کی ٹیم کے ساتھ نکلا تھا دیکھیں شاہ صاحب عجیب سی ہی امارت ہے نہ گھر ہے نہ بیلڈنگ چاروں طرف سے بند ہے نہ کھرکی ہے نہ روشندان ایک دروازہ ہی ہے تو سمجھ کے جانا ہوگا نا اور پھر ماشاءاللہ سے ویرانے میں ہے اطراف میں نظریں گھوماتے ہیں تاثب سے کہا تھا ہمارے پاس اندر کا نقشہ نہیں ہے ہم ساری ٹیم کو ایک ہی رستے میں اندر نہیں اندر نہیں نہ بھیج سکتے کچھ سوچ بچار کے بعد ہی نہ پہلے ہی چھوٹا خان اپنی مرضی سے بھی نہ سوچے سمجھے چلا گیا مجبورا ہمیں بھی ان کی مانتے ہوئے کچھ پولیس والے بھیجنے پڑے اب وہ اندر جا کر حالات اور رستوں کا بتاتے تو ہم کرتے ہیں کاروائی ایسے چھو نے ہتاول امکان اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بالا شاہ کو روکنے کی کوشش کی تھی دیکھو پولیس آفیسر تم نے جب تک اس ہمارت کے نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے نا تب تک بالا شاہ اس کے پرخچے اڑا چکا ہوگا اور اب اگر زیادہ چوچ رانگی تو یاد رکھنا اس ویرانے میں قبرستان بنا دوں گا اور تمہارا مزار بنا کر تمہارے ہی آدمیوں کو دھمال دانے پر لگا دوں گا تاکہ یہ ویرانی کم ہو ایک ایک لفظ جبا کر کہتے وہ آگے بڑا تھا مگر خود سے پہلے آئیسر بحرام کو تا لمحے میں سنجیدہ ہوتے اپنے ساتھیوں کو آگے بڑھنے کا اشارہ کر چکا تھا بالا شاہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تو کہرام مچا ہوا تھا گولیوں کی چیخوں پکار میں وہاں مجد سیکیورٹی پر قائم آدمیوں کی آوازیں بھی شور برپا کیے ہوئے تھیں آئیسر بحرام شاہ آگے بڑھتے سامنے سے آنے والوں پر اندھا دھن فائرنگ کر رہے تھے پیچھے سے آتی پولیس بھی اطراف میں پھیلتی جگہ سنبھال چکی تھی کہ تب ہی بائیں جانب کی رہ داری سے آتے ارمغان خان نے امتصال کو بازو سے تھامتے اپنی پوشت پر کیا تھا لالا ارمغان خان کی آواز پر بلاج اور آئیسر اس کی جانب متوجہ ہوئے تھے جو کہ اپنے پیچھے کانوں پر ہاتھ رکھے کھڑی امتصال کی جانب اشارہ کر رہا تھا کہ تب ہی بہرام شاہ کی نظر اس کی جانب اٹھی تھی امتصال کان کی بند آنکھوں اور لرستے وجود کو دیکھتے بہرام شاہ کے بے قرار دل کو جیسے قرار آیا تھا تب ہی پلڑ کی اوٹ میں ہوتا وہ اس طرف سے امتصال کی جانب بڑا تھا لالا اس کمرے میں وجود سیریوں سے اوپر اور دوسری جانب جانے کا رستہ ہے مجھے یہاں صرف امتصال ملی ہے میں صرف کچھ کمروں کی تلاشی لے سکا ہوں باقی پولیس والے چیک کر رہے ہیں بہرام شاہ کو آتے دیکھے ایک ہی سانس میں کہتے وہ امتصال کا ہاتھ اس کی جانب بڑھاتے ہیں ان دونوں کو رہداری کی جانب کرتے آئیس لوگوں کی جانب بڑھا تھا وہ آگے بڑھتا پیلر کے پیچھے سے نکلتے شخص نے اپنی بندوق سے ارمغان خان کے کندوں پر وار کیا تھا کہ وہ لڑکھرا کر گھٹنوں کے بل نیچے گیرہ تھا اب بھی وہ رکھ سیدھا کرتے سنبھلتا کہ وہ شخص دوبارہ اسے بندوق سے اس پر وار کرتا کہ ایک دم سے ارمغان خان کو اپنے وجود پر سایہ سا محسوس ہوا تھا خود پر جھک کر سایہ کیے کھڑے بالا شاہ کے سرک پرتے زہرے کو دیکھتے ارمغان خان کی آنکھیں حیرت سے واہ ہوئی تھی تم ٹھیک ہو چھوٹے خان اس سے پہلے وہ شخص دوبارہ سے ہاتھ اٹھاتا بالا شاہ اس کے دونوں بازو دبوئتے جھٹکے سے پیچھے کو مورتے توڑ چکا تھا فضاء میں گولی کی آواز کے ساتھ اس آدمی کو زمین بوس ہوتے دیکھ بالا شاہ نے گردن ترچی کر کے آئس کان کو دیکھا تھا جو پسٹل والا ہاتھ پہلو میں گرائے ایک نظر دونوں کے وجود پر ڈالتے بہرام شاہ کے پیچھے بڑھا تھا میں ٹھیک ہو لالا چلے اطراب میں گری لاشوں کو دیکھتے اور پولیس والوں کے آگے پیچھے بڑھتے ہوئے بالا شاہ نے سر اس بات میں ہلاتے قدم آگے بڑھائے تھے کہ تب ہی اپنے پیچھے ہلچل اور گولی چلنے کی آواز کے ساتھ دل خراش چیک سنتے وہ پلٹا تھا خود سے کچھ قدم کے فاصلے پر سبگا شاہ کو دیکھتے بالا شاہ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی نظر سبگا شاہ کے وجود سے ہوتی پیچھے پسٹل تھانے کرے شخص کو دیکھ بالا شاہ پتھر کا ہوا تھا جبکہ ارمغان خان کے پسٹل سے خالی ہو جانے تک اس آدمی کے سینے کو چھلنی کرتا رہا تھا وہاں کیسے آئی کب آئی وہ نہیں جانتا تھا جانتا تھا تو صرف اتنا کہ اس کی جان بچانے کی کوشش میں اس کے وجود سے وہ روح کھین چکی تھی حالکہ بل دھار تک قرب ذرا لہجے میں چلا کر سبگا شاہ کا نام پکارتے وہ اندھا دن کون سے لطپت وجود کی جانب بھاگا تھا طرف کر زمین بوس ہوتے سبگا شاہ کے وجود کو اپنی باہوں میں بھڑتے سینے میں بھین چکا تھا تکلیف عذیت کرب کھو دینے کا ڈر موت سے بتر تکلیف کون کون سے احساسات نہیں تھے جو اس نے ایک لمحے کے ہزاروں حصے میں محسوس کیے تھے آنکہ یکا یک سرک انگارہ ہوتی پانیوں سے بھڑی تھی اس نازک وجود کو سینے میں بھینتے وہ سانس تک روک چکا تھا اس وقت بالاس شاہ صرف اپنے سینے پر محسوس ہوتی سوس پرتی دھرکن اور گردن پر محسوس ہوتی مدم پرتی سانسوں کی تپش کو اپنے رگ وپے میں اتر تھا محسوس کرنا چاہتا تھا مدم چلتی سانسوں کے شور اور ہلکی سسکیوں کے علاوہ ہر طرف موت کا سرناتا چھا گیا تھا وقت جیسے ہمیشہ کے لیے اسے ایک لمحے میں تھم گیا تھا کائنات کی ہر چیز جیسے ساکت پڑ گئی تھی قدموں کی چاپ سنتے عقیدت پلوشہ خان کے وجود کو گھسیڑ تھی دروازے کی آٹ میں ہوئی تھی پلوشہ خان کو پہلے وہ ڈر اور جلد بازی میں اٹھا تو چکی تھی میکر اب اپنے جسم میں اٹھتی درد کی ٹیسوں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی ہونٹ بینچے ایک نظر پلوشہ خان کے چائرے پر ڈالتے دروازے سے دروازے کی آٹ سے باہر دیکھا تھا مگر جانی پہچانی آواز سنتے تک کہ ادھر نے سکون بھڑی سانس لی تھی لالا اس طرف بھی کوئی نہیں ہے میں اس طرف جاتا ہوں آپ امتصال اور پلیس والوں کے ساتھ اس سائٹ جائیں جتنا کچھ یہاں ہو چکے تو ضرور وہ یہاں سے بھاگنے کا سوچ رہے ہوں گے ایس ایچوں سے رابطہ کر کے گیٹ کو بند کروا دیں ارمگان سے کہیں کہ بلات کے ساتھ دوسری طرف جائے شاید سلوہ لوگ ادھر ہوں آئس کان کی سنجیدہ آواز رہ داری میں گونجی دور تک گونجی پھیلت رہی تھی کہ تب ہی وہ آہٹ اور نسوانی آواز پر پیچھے کے جانے متوجہ ہوئے تھے آئس اس طرف دروازے کی ہوت سے نیچے بیٹھے ہاتھ نکالے عقیدہ شاہ نے دبھی دبھی آواز میں چلا کر کہا دو تینوں بھاگنے کے انداز میں اس جانے بڑھے تھے نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں داخل ہوتے آئس کان نے موبائل کی ٹارچ آن کی تھی نظر دیوار سے ٹیگر گائے بیٹھی پلوشہ خان کے نیم بے ہوش وجود پہ گئی تو آئس کان ترب کر گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا پلوشے آنکے کھولو پلوشے دیکھو لالا آگے ہیں نا یہ دیکھو سب کس نے کیا ہے بھابی ترب کر پلوشہ خان کو پکارتے غصے سے پھولتے تنفس میں چلا کر پوچھا تو عقیدت نے سر نفی میں ہلایا تھا میں جب ٹھیک ہوں کی آواز سن کر پہنچی تو یہ اس حالت میں تھی ان فیکٹ جس کمرے میں یہ تھی وہاں آگ لگائی گئی تھی تم ٹھیک ہو نا بہرام کے پوچھنے پر عقیدت نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور بہرام شاہ کا بازو تھامے ہچکیوں سے روتی امتصال خان کی جانب ہاتھ بڑھایا تو امتصال نے عقیدت کے دونوں بازو تھامتے اسے اٹھنے میں مدد کی تھی میں نے آوازیں سنی تھی بیسمنٹ میں دو لڑکیاں ہیں اور وہ کچھ اوزاروں کے نام لے رہے تھے کہہ رہے تھے کہ ان لڑکیوں کا انتظام کرنے میں کام آئیں گے پر میں پلوشو کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی نہیں وہ کون ہیں ہوریاں کھاں ہیں اور سبگا اور سلوہ وہ حویلی ہیں نا بہرام شاہ کے دونوں بازو تھامتے لہجے میں خوف لیے اس افسار کیا تو بہرام شاہ نے سرخ پرتی آنکھوں کو سختی سے بھیجتے سر نفی میں ہلایا تھا تم تینوں یہی رہو گی یہ پسٹل پکرو کی دت تمہیں اس کا استعمال آتا ہے تم اپنی اور ان دونوں کی حفاظت کرو گی کچھ پولیس والے کمرے میں اور کچھ کمرے کے باہر ہوں گے جب تک ہم واپس نہ آئیں تم ان لوگوں کو چھوڑ کر یا ان دونوں کو لے کر کمرے سے باہر نہیں نکلو گی اور امتصال رونا بند کرو اور حمد کرو اس وقت کو ہم رونے اور ایک دوسرے کی چوٹوں پر افسوس کرنے پر ضائع نہیں کر سکتے ہم سب کو یہاں سے صحیح سلامت جانا ہے بس کچھ دیر کی آزمائش ہے پھر اب ہمیشہ کے لئے ٹھیک ہوگا یہ پسٹل تمہیں امتصال میں جانتا ہوں یہ تمہیں نہیں چلانی آتی مگر بات عزت اور جان پہ آ جائیں تو انسان کو سب آ جاتا ہے لیکن اپنے شاہ پر یقین رکھو ایسی نوبت ہی نہیں آئیں گی کہ تمہیں اسے چلانا پڑے چلو آئس بے ایک وقت دونوں سے مخاطب ہوتے وہ سمجھانے والے انداز میں کہتے وہ آئس خان کو آنے کا اشارہ کرتا باہر کی جانی پڑا تھا جبکہ آئس خان پلوشہ خان کے سوجے گالوں کو زکمی نظروں سے دیکھتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا پلوشہ کو ہوش آئے تو پوچھنا کہ اس کا یہ حال کس نے کیا ہے کیونکہ اس شخص کو سزا میں خود دوں گا سردو سب پارٹ لہجے میں کہتے وہ تیزی سے باہر کی جانی پڑا تھا ہوریا میری جان پلیز اٹھ جاؤ اپنے خون میں رنگیں ڈوبٹے کو کبھی ہوریا شاہ کے ماتے پر رکھتے اور کبھی سر کے پچھلے حصے پر رکھتی سلوہ شاہ ہچکیوں سے روتے ہوریا شاہ کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھی وہ نہیں جانتی تھی اسے کس وقت یہاں لیا گیا تھا مگر جب وہ ہوش میں آئی تھی تو نظریں ہوریا شاہ کے خون سے لطپت وجود پر گئی تو سلوہ شاہ کو اپنا اپنے جسم سے جان نکلتی محسوس ہوئی تھی اپنی چوٹوں سے اٹھتی میں ہوریا شاہ کے قریب ہوئی تو ہوریا شاہ کا خون سے لطپت چہرہ اور خون سے رنگی پشت کو دیکھتی سلوہ شاہ کی دبی دبی چیخے کمرے کی خاموش فضاہ میں گونجی تھی کب کباتے ہاتھوں سے ماتے پر چپ کے بال ہٹائے تو گہرا کٹ دیکھتے سلوہ شاہ کے ہنٹوں سے سسکی رکھتی تھی مگر اتنا خون کیسے یہ سوچ آسے ہی سلوہ شاہ نے ہوریا کے وجود کو ٹٹولا تھا وہاں کوئی چوٹ نہ پا کر دماغ میں جھماکہ سا ہوا تو سر سے ہوریا کے وجود کو کروٹ کے بل کرتے سر کو ٹٹولا تھا جیسے ہاتھ بالوں سے ٹکرائے تو عجیب سی چپ چپا ہٹ محسوس ہوئی جس سے سلوہ شاہ کا دل بڑی طرح دھرکا تھا ہاتھ بالوں کی جڑوں تک گیا تو اتنا گہرا کٹ اور بڑا زغم محسوس کرتے وہ جھٹکے سے پیچھے ہوئی تھی نہیں نہیں ہوریا کچھ نہیں ہو سکتا آنکھے کھولو مجھے دیکھو ہوریا آنکھے کھولو کوئی ہے دیوانہ وار ہوریا شاہ کا چہرہ ہاتھوں اور ہونٹوں سے چھوٹے ہوئے سلوہ شاہ ہزیانی انداز میں چھلاتی بند دروازے کی جانی بڑی تھی میری بہن کو چوٹ لگی ہے دروازہ کھولو اسے ہسپیٹل لے کے جانے دروازہ کھولو مجھے نہیں دیکھ رہی وہ آنکھیں نہیں کھول رہی خدارہ دروازہ کھولو میری جان لے لو لیکن میری بہن کو ہسپیٹل لے جوا اس کا ہون بہرہ ہے دروازہ کھولو ظالموں اللہ غارت کرے تم لوگوں کو دروازہ کھولو بڑی طرح دروازے کو پیٹتے ہزیانی انداز میں چھلاتے وہ کبھی کھرگی کی جانی بھاگتی اور کبھی آنسوں سے بھڑی آنکھوں سے ہوریا شاہ کو دیکھتی نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا چیک چیک کر اب تو گلے میں بھی ٹیسر سی اٹھنے لگی تھی دروازے کو دونوں ہاتھوں سے بجاتی وہ وہیں زمین پر بیٹتی چلی گئی تھی کہ ایک دم باہر سے دروازہ کھلنے کی آواز پر سرس سے پیچھے ہڑتی اٹھی تھی کمرے کا دروازہ کھولتے ہی مقدس بیگم لال ببو کا چہرہ لیے اندر داخل ہوئی تھی اس سے پہلے کہ سلوہ کچھ سمجھ تھی کہ وہ چیل کی طرح اس پر جھپتی تھی کس بات کا رونا ڈالا ہوا ہے مر رہی ہے تو مرنے کے لیے ہی یہ حال کیا ہے اور ابھی اس سے بھی بتر ہونا ہے یہ اس کا اور تیرا حال اگر اگر حلق سے ابھی آواز نکلی تو گدی سے زبان کھین چلوں گی سلوہ شاہ کو بالوں سے جھنجورتے جھٹکا دیتے ہوئے چلا کر کہا تو سلوہ شاہ نے بامشکل خود کو گرنے سے بچایا تھا تم گھٹیا اورت چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں ہاتھ لگا کر دکھاؤ تم میری بہن کو موہ نوچ لوں گی میں تمہارا پوستے سے گہرے سانس بھرتی مقدس بیگم کو سمجھنے کا موقع دیئے بغیر ان کے چہرے پر وار کرتے وہ چلا کر کہتی انہیں وہ بخلا گئی تھی ابھی مقدس بیگم کچھ سمجھتی کہ سلوہ شاہ اردگیت کوئی تٹھول تھی دروازے کے کھلے پٹ کے کڑی پڑی لکڑی کے ڈنڈے کی جانے بڑھتی اسے تھامے مقدس بیگم کے کڑیب آئی تھی یہ کیا کھا کڑیو لڑکی دوڑ کرو اسے مقدس بیگم تو وہ کھلائی سی حیرت زدہ سی کھڑی تھی سلوہ شاہ کے تیور دیکھتے قدم پیچھے لیتی چلا کر بولی تھی میں جان لے لوں گی گھٹیا عورت تمہاری جتنی تکلیفیں تم نے ہمیں دی ہیں ہمیں اس کے بدلے میں جان لینا بھی کم ہے حضیانی انداز میں چلاتے وہ مقدس بیگم کے سر پر وار کر چکی تھی ابھی وہ دوبارہ سے وار کر تھی کہ کسی نے پیچھے سے سلوہ شاہ کے بازو دبوجتے اسے موں کے بل دوسری جانب دھکا دیا تھا خود بہن تم کو زیادہ تو نہیں لگا مقدس بیگم کو سر دونوں ہاتھوں میں تھامتے دیکھ گبادام گلن لہجے میں فکر سموئے پوچھا تو مقدس بیگم نے خون خبار نظروں سے اسے گھوڑا تھا اگر میں اپنی بیٹی کا اتنا بڑا حشر کر کے یہاں ہوں جبکہ وہ وہاں آگ میں جھلس رہی ہوگی تو سوچو میں تمہارا کیا حشر کر سکتی ہوں زیر خون لہجے میں کہتے سلوہ شاہ کو خون خبار نظروں سے گھوڑا تھا اس کا ایسا عبرتناک حشر کرو کہ اس کا وہ ڈاکٹر بھائی اسے پہشان بھی نہ پائے ایک ایک لفظ سے با کر کہتی اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھامے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی تھی جبکہ اس کے پیچے ہی بادام گل اپنے آدمیوں کو اشارہ کرتے کمرے سے باہر نکلا تھا ان کے جانے کے بعد اب تک وہاں کوئی نہیں آیا تھا سلوہ شاہ خاموش نظروں سے پھوڑیا شاہ کے بے ہوش وجود کو دیکھتی اس کا سر اپنی گود میں رکھتی اپنا ڈوبٹا اتار کر کبھی اس کے ماتے پر رکھتی اور کبھی سر کے پچھلے حصے پر کچھ دیر بعد ہی کمرے کی خاموش فضاء میں دور سے آتی چیخوں اور گولیوں کی آواز پر سلوہ شاہ کا دل بڑی طرح دھڑکا تھا دروازہ تھا کی آواز کے ساتھ کھلنے کی آوازوں سے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی باری باری سب کمروں کی تلاشی لیتا آگے بر رہا ہے اپنے کمرے کے باہر کسی کے رکنے اور پھر اگلے ہی لب میں دھار کی آواز سے دروازہ کھلنے پر سلوہ شاہ نے سکتی سے آنکھیں میچھی تھی آنکھیں بیچ کر کھولی تھی دروازے کے بیچ و بیچ کھڑے بہرام شاہ کو دیکھتے سلوہ شاہ کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی صورت میں بھے تھے جبکہ بہرام شاہ کے پیچھے آتا آئس خان سامنے نظریں اٹھتے ہی پتھر ہوا تھا آگے بڑھتے قدم زمین میں جھکڑے گئے تھے لالا یہ ہوش میں نے نہیں آ رہی بہرام شاہ کو تیزی سے اپنی جانی بڑھتا دیکھ کھولیہ شاہ کا چہرہ ہاتھوں میں دھامتے ہچکیوں سے روتے ہوئے کہا تو بہرام شاہ کو لگا کسی نے اس کا دل پاؤں تلے کچل دیا ہو گھٹنوں کے بل بیٹھتے دائیں ہاتھ میں تھامی پسٹل زمین پر رکھتے سلوہ شاہ کی گود سے اٹھاتے ہوریا کا سر اپنی تھائی پر رکھا تھا درکھتے دل کے ساتھ دائیں ہاتھ کی دو انگلیوں کو ہوریا کے ناکے قریب کرتے سانس کو چیک کرتے کلائی پر نبز کو ٹٹولا تھا کچھ نہیں ہوا یہ ٹھیک ہے یہ اسے ہسپیٹل لے کے جاؤ آئیس وہ زندہ تھی مگر نبز کی مدھم رفتار پر بہرام شاہ کا وجود بوری طرح کپ کپایا تھا ہوریا شاہ کے ہون سے رنگتے اپنے ہاتھ دیکھ بہرام شاہ کو اپنا دھم گھٹا وہ محسوس ہوا تھا کہ تب ہی وہ بڑھ بڑھا کر کہتے ایک دم سے گردن مورتے آئیس خان کو بوت بنے کرے دیکھ حلق کے بل چلائیا تھا جس پر آئیس خان کے وجود میں حرکت ہوئی تھی جسے دیکھتے بہرام شاہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے ہوریا شاہ کے وجود کو باہوں میں بھڑتے ایک قدم آئیس خان کے جانب بڑھائے تھے میری بہن مجھے صحیح سلامت چاہیے آئیس خان ویسی جیسی میں نے تمہیں سا رخصد کی تھی ایک ایک لفظ جبا کر کہتے ہوریا شاہ کو آئیس خان کے حوالے کیا تھا آپ کی بہن صحیح سلامت مل جائے گی لالا لیکن میرا دل میرا دل کہہ رہا ہے کہ میں اپنی بیوی کھو چکا ہوں خالی خالی نظروں سے ہوریا شاہ کے چہرے کو دیکھتے سرگوشی نمہ لحظے میں کہتے وہ جھٹکے سے پلڑتا تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا تھا جبکہ بہرام شاہ کی نظر آئیس خان کی خون سے رنگی شرٹ پر تھی اس کے بائیں بازو کو گولی چھوکر گزری تھی ویسے بھی کئی چھوٹیں آئی تھی لیکن اب وہ جیسے بے مائنی تھی نظر آئیس خان کی پوچھ سے ہوتی اپنے خون سے رنگیں ہاتھوں پہ آئی تو بہرام شاہ کھٹنوں کے بل زمین پہ گیرا تھا میں اپنی بینوں کی افاظت نہیں کر سکا میں انہیں تکلیف سے نہیں بجھا سکا ان سے رنگے ہاتھوں کو دیکھتے درد بڑے لحظے میں سرگوشی کی تو سلوہ شاہ نے آگے بڑھتے اپنا سر بہرام شاہ کے کندے سے ٹکایا تھا میں نے سب پلان کیا تھا پلان اے پلان بی سی سب کیا تھا ایسا نہیں ہوگا تو یہ ہوگا یہاں بار نہیں کریں گے تو یہاں کریں گے لیکن میں نے اس عورت کو اس قدر گھٹیا گیرا ہوا نہیں سمجھا تھا کہ وہ اپنی بچیوں پہ بار کریں گی مرد ہم تھے جائدات کی عواری سمتے محافظ ہم تھے اور مجھے لگا وہ ہم پہ بار کریں گی اس نے بار کیا لیکن ہم پر نہیں ہماری جانوں پر اور ان پر جو دل بند کر ہمارے دلوں میں دھرکتی تھی جو تھوڑی سی گنجائش تھی اس عورت کے ساتھ نرمی بڑھتنے کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے جتنی تکلیف اس نے پلوشار ہوریا کو پہنچا ہی ہے اسے کہیں زیادہ سو سمیت اس عورت کو برداشت کرنی پڑے گی سردو سپارٹ لہجے میں کہتے سلوہ شاہ کا ہاتھ تھامتے قدم باہر کی جانی بڑھائے تھے یہ سب کیا ہو رہا ہے ویلیم کو یہ رستہ بتاؤ یہ لوگ تو یہاں پہنچنے والے ہیں مقدس بیگم سکرینز پر چلتی سی سی ٹی وی کیمرہ کی فوٹیج دیکھتے گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تو کمرے میں چکر کارتے ویلیم نے پریشانی سے ماتا مسئلہ تھا ہم سے غلطی ہوئی ہے یہ سب تمہاری بیٹی کی وجہ سے ہوا ہے وہ نہ ہوتی تو یہ سب نہ ہوتا اور اب مجھے حقیقتہ تک پہنچنے کے لیے پھر سے سب شروع شروع سے کرنا پڑے گا آگے بڑھتے قدم مقدس بیگم کا غلط بھوجتے بھورا کرکا تو بادام گلے آنکے بڑھتے باموشکل مقدس بیگم کو چھڑوایا تھا آپ اس میں لڑائی سے اور کر سامنے دیکھو وہ لوگ جہاں جہاں سے گزر رہے ہیں کیمرہ کو تباہ کرتے جا رہے ہیں اس دیر میں ہم ان کی حرکات کو بھی نہیں دیکھ سکیں گے اس سے پہلے ہمارا معاملہ ہمارے ہاتھ سے نکلے کوئی راستہ سوجھو اب تک تو ہمارے ساتھی بھی مارے جا چکے ہیں تقریبا اب آگے کیا کرنا ہے یہاں کوئی کوفیہ راستہ ہے باہر جانے کے لئے کیا بادام گل پریشانی سے سکرین کو دیکھتا سردہ میں بولا تو ویلیم نے دانت کچکچا کر اسے دیکھا تھا میں نے یہ سب عقیدت کی وجہ سے کیا تھا اسے حاصل کرنے کے لئے میں نے تم لوگوں کو یہاں تم لوگوں کا یہاں تک ساتھ دیا ہٹلی میں تم لوگوں کے رہنے کا ہر انتظام کر چکا ہوں ایکاؤنٹ تم لوگ کے ڈالر سے بھڑ چکا ہوں اور میری بس یہاں تک کی ڈیل تھی آگے یہاں سے کیسے نکلنا ہے تم لوگ جانو میں یہاں سے عقیدت کو حاصل کیے بغیر نہیں جاؤں گا انگلی اٹھائے سردل احزے میں کہتے پلٹ کر قدم دروازے کی جانی پڑھائے تو مقدس بیگم ہر بڑھا کر ہوش میں آتی بادام گل کا بازو تھامتی ویلیم کے پیچھے ہوئی تھی یہاں بیٹھ کر مرنے کا انتظار کرنے سے اچھا ہے اس پاغل کے ساتھ ہو لیں کوئی نہ کوئی رستہ تو جانتا ہی ہوگا جو اس طرح بے خوف باہر نکلا ہے مقدس بیگم کی سرگوشی نمہ آواز پر بادام گلنے سمجھنے کے انداز میں سر ہی لایا تھا نا جانے کتنی رہداریوں سے گزرتے آگے بڑتے زرگام کے قدم تھمے تھے عقیدہ شاہ کو تیزی سے سیڑھیاں چرتے دیکھ وہ بھاگنے کے انداز میں رہداری سے نکلتے ہال نومہ جگہ میں آیا تھا عقیدہ رکھو لہجے میں چھپی خوشی اور جوش پر ہتاول امکان کابو پاتے پکارا تو آگے بڑھتی عقیدت کے قدم تھمے تھے گلابی بڑے بڑے ہونٹوں پر پور اسرار سی مسکرہت ابری تھی ریلنگ پر ہاتھ جمعہ پلٹ کر دیکھا تھا پینٹ شرٹ پہنے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے نیلی آنکھوں پر چمک لیے وہ سر اٹھائے عقیدت شاہ کو دیکھ رہا تھا جبکہ اسے دیکھتے عقیدت سیریاں اترتی چھوٹے چھوٹے قدم لیتی چند قدم کے فاصلے پر آن رکی تھی تمہیں پتہ ہے ہمارے بڑے کیا کہتے ہیں پوری اسرار آنکھیں زرگام خان کے چہرے پر ٹکائے اس طرف سار کیا تو اس نے نا سمجھی سے عبرو اچھکایا تھا نکل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے جبکہ پیچھے سے آتے بادام گل اور مقدس بیگم کے چہرے کے رنگ عقیدت کی بات پر فک ہوئے تھے تمہیں کیا لگا کہ تم میرے شوہر کی شکل لے کر میرے سامنے آوگے تو میں پہسچان نہیں سکوں گی یا تم نے یہ سوچا کہ تم زرگام خان بن جاؤگے تو میں تمہارے اس ظلم کو جو تم میرے سامنے اس عورت کے ساتھ مل کے کرو گے اسے نظر انداز کر دوں گی کیونکہ تم زرگام خان ہوگے اور پتہ کیا پہسچان تو میں تمہیں تب ہی گئی تھی کیونکہ میرے بندے نے کبھی کلین شیو نہیں کی تھی اور اگر وہ کبھی کرتا بھی تو اس کے چہرے پہ دائیں جانی موجود تل کا نشان واضح ہوتا دوسرہ یہ کہ میرا شوہر صرف ایک ہی برینڈ کے پرفیوم یوز کرتا ہے اور تیسی یہ کہ وہ پتھان ہے اور وہ اردو بھی اپنی پتھانی ایکسین میں بولتا ہے ہاتھ پوچھ پر باندے نظریں ویلیم کے سرک پرتے چہرے پر ٹکائے ٹھہر ٹھہر کر وہ کہتی ان کے پاؤں سے زمین کھین چکی تھی کہ تب ہی حقیرت کی بات ختم ہوتے ہی مقدس بیگم اور بادامگل کے پیچھے سے ارمغان بحرام اور ہدایک شاہ آن کھڑے ہوئے تھے میری بیوی سے نظریں ہٹاؤ ویلیم کیونکہ تمہارا انجام پہلے ہی بہت بڑا ہونے والا ہے اور اس غستاخی پر وہ مزید بڑا ہو جائے سرد و سپارٹ گرجدار آواز پر سب کی نظریں اوپر کی جانے بھوڑی تھی جہاں زرغام خان نے دونوں ہاتھ ریلنگ پر جھکائے نیچے کو جھکے ہون خوار نظروں سے ویلیم کو گھوڑ رہا تھا اب آپ کو لگا ہو کر کہ ہم یہ سب کیسے جانتے ہیں تمہیں بتانا شروع سے تمہیں بتاتا ہوں شروع سے بتاتا ہوں ساسو ماں مقدس بیگم کو گندوں سے دھام کر روک اپنی جانب کرتے ہدایک شاہ نے سب پارٹ رہجے میں کہا تم مقدس بیگم نے خوشک پڑتے حل کو تر کرتے اطراف میں نگاہ دوڑائی تھی تم لوگوں نے ہمارے موبائلز آج ہیک کروائیں ہم یہ کام اسی دن کر چکے تھے جس دن ہمیں قاتل کا پتہ چلا تھا اور تم ویلیم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تب ہم تم تک بھی پہنچی جاتے بس ایک چیز سے ہم پیچھے رہ گئے اور وہ یہ تھی کہ ساسو ماں حویلی سے جاتے ہوئے اپنا موبائل گھر رکھ کر جاتی تھی جسے ہم ان کی لوکیشن ٹریس کرنی ہوتی تھی اور حویلی سے وہ اپنی گاری میں جاتی تھی لیکن حویلی سے نکلتے وہ تمہاری بھیجی کی گاری میں سوار ہو جاتی تھی اور وہ گاری رستے میں کئی بار تبدیل ہوتی تھی ہم پیچھا کر سکتے تھے لیکن نہیں کیا کیونکہ ہم کسی طرح کا بھی شک افورڈ نہیں کر سکتے تھے موبائل پر بات بھی وہ صرف بادام گل بادام گل سے کرتی تھی اور دونوں کے موبائل سے صرف ایک دوسرے سے رافتہ ہو رہا تھا اور تم سے رافتہ کیسے ہو رہا تھا اسے ہم جانتے اس کے ہم تم تک پہنچے میں ہمیں دیر ہو گئے اور پھر یہ بھی ہمیں پتہ لگیا کہ رافتہ تمہارے دیئے گئے موبائل اور سیم سے ہو رہا تھا ہم یہ بھی جانتے تھے کہ اس سب میں باہر کا بندہ انوالو ہے اور پھر کیا تھا ہم نے ہر اس بندے کا ریکارڈ نکالا جس کی کبھی ارمغان بالات یا ذرغام سے لڑائی ہوئی ہو کیونکہ ماشاءاللہ سے یہ تین ہی ہستیاں ہیں جو ہمیں نیا دشمن گفت کرتی ہیں تو پھر وہی سے ہم تم تک پہنچے عقیدت کو لگتا تھا کہ تم مر گئے ہم سب کو بھی یہی تھا لیکن ریٹیلز نکالنے پر پتہ چلا کہ تم نے سب کے سامنے سوسائٹ ضرور کی تھی بریش سے کود کر مگر کسی کو تمہاری لاش نہیں ملی اور پھر کیا تھا ہم نے پیسہ پھینکا اور تماشا دیکھا تمہارے پلان میں شامل تمہارے دوست سے لے کر تمہارے چہرے کی سرجری کرنے والے ڈاکٹر سے لے کر تمہیں اردو سکھانے والے ٹیچر اور غیر قانونی طریقے سے پاکستان بھیجنے والے آدمی تک کا ہم کچھ دنوں میں جان چکے تھے تمہارا دھیان کچھ سے بھٹکانے کے لیے میں نے پلان کے دہت درگام کو شہر بھیجا اور واپسی پر اس کے ایکسیڈنٹ کا ڈراما کیا کہ تم یہی سمجھو کہ ہم ابھی تک دل میں دشمنی کیے بیٹھے ہیں کیونکہ میں اچھے سے واقف تھا کہ تم نے میرے آفیس میں کیمراز لگائے ہیں سو ان چوٹ یور ٹائم از اوور تم بری طرح ہار چکے ہو ویلیم اینڈ یو یو ٹو ڈیر ساسوما ویلیم کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ایک ایک لفظ چبا کر کہا تو وہ زب سے مٹیاں بھیجتے ہدایک شاہ کو دیکھتے ایک قدم پیچھے اٹھا تھا اور تم لوگوں کو لگتا ہے کہ میں عقیدت کو حاصل کیے بغیر تم لوگوں کے ہاتھ آ جاؤں گا کبھی نہیں ہزیانی انداز میں چلا کر کہتے وہ ان لوگوں کو سمجھنے کا موقع دیئے بغیر عقیدت کو بازو سے تھامتے اپنی جانب کھہتے جیو سے چاکو نکالتے عقیدت کی گردن پہ رکھ چکا تھا اور پھر دوسرے ہاتھ سے جھٹکے سے اپنی شرٹ اتاری تو آگے بڑھتے ان لوگوں کے قدم اپنی جگہ تھمے تھے اگر تم لوگوں نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں بٹن دبا دوں گا اور پھر میرے ساتھ تم سب بھی مڑو گے پیچھے کی جانب قدم لیتے اپنے سینے پر بندے بم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا تو زرگام کھان نے زب سے مٹیاں بھیجی تھی رکو زرگام نظروں سے اسے دیکھتے عقیدہ شاہ کو دیکھا تھا جو نظروں سے اسے رکنے کا اشارہ کرتی ویلیم کے ساتھ پیچھے کی جانب جا رہی تھی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ باہر کو نکل تا ان کی نظروں سے اوجل ہوا تھا تب ہی خاموش فضاء میں گولی کی آواز کے ساتھ بادام گل کی دل خراش چیک گونجی تھی بادام گل کے نیچے گرتے بہرام شاہ نے پلٹ کر سائٹ پہ پڑے راڈ کو اٹھاتے پوری شدت سے اس کے سر کے پچھلے حصے پہ وار کیا تھا کہ بادام گل کا سر دو حصوں میں ہوا تھا پھر نہ جانے کتنے ہی وار وہ اس کے چہرے اور جسم کے دوسرے حصوں پہ کرنے کے بعد گولیوں سے اس کا جسم چھلنی کر چکا تھا جبکہ وہ سب بے تاثر نظروں سے بہرام شاہ کو دیکھ رہے تھے یہ تمہاری ماں ہے ذرگام خان لیکن یہ بات اب ہمارا دل نرم کرنے کے لئے نہ کافی ہے سردوس اپارٹ لہجم میں کہتے پسٹل کا روک تھر تھر کام تھی مقدس بیگم کی جانب کیا تھا جس پہ ذرگام خان کے گلے میں گلٹی سی اُبر کر مادوم ہوئی تھی نیلی آنکھوں میں بے ساکتہ نمی اتری تھی اور پھر وہ بینہ مقدس بیگم کو دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا اپنے باہر نکلتے ہی گولی کی آواز سنتے ذرگام خان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانت گڑے تھے جبکہ دوسری جانب مقدس بیگم کے بازو پہ گولی چلانے کے بعد پہرام شاہ نے ہاتھ نیچے کر لیا تھا اور چھوٹے چھوٹے قدم لیتا وہ مقدس بیگم کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا ہمارا کیا قصور تھا جو آپ نے ہمارے ساتھ یہ سب کیا ہمارے سر سے باپ کا سایہ چھین لیا ہمیں دشمنی کی آگ میں جھوک دیا ہمارا بچبن ذمہ داریوں کی نظر کر دیا اور آج ہمیں قاتل بھی بنا دیا جانتی ہے یہاں کتنی لاشیں گری ہیں جانتی ہے کتنی ماں سے ان کے بیٹے چھن گئے اچھے تھے یا بڑے تھے لیکن ماں کے تو جگر کے ٹکرے تھے نا اور جو پولیس کی حراست میں ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والے کتنے سال جیلوں میں کٹنے والے ہیں آپ نے صرف ہمیں توانی کیا اور بینجان نے کتنی ماں کے گھر اجار دیئے ہیں آپ کو آپ کو سزا دوں تو کس کس بات کی خیر سزا تو آپ کو ملے گی اور یقین مانے آپ کی سزا کا ایک ایک دن جہانم سے بتر ہوگا تاسو بڑے لحظے میں کہتے سر اٹھائے نام آنکھوں میں تاسو بڑے مقدس بیگم کو دیکھتے ارمغان خان کو دیکھا تھا ہم نے آپ سے بہت محبت کی تائی تائیما آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا بازو سے مقدس بیگم کو تھام کر اپنے سامنے کھرا کرتے سپارٹ لینجے میں کہا تو مقدس بیگم نے سر جھکائے اپنے بازو سے بہتے خون پر ہاتھ جمعے بازو چھڑانے کی کوشش کی تھی جس پر بہرام ارمغان کو انہیں لے جانے کا اشارہ کرتا آگے بڑا تھا وہ باہر آئی تو پولیس کی کچھ گاریوں کے ساتھ پولیس والے کھڑے تھے حقیقت کے ساتھ زرگام خان کو دیکھتے وہ یک دم چھکنہ ہوئے تھے نظر زرگام کے سینے پہ گئی تو انہیں اندازہ ہو گیا کہ یہ بہروپیہ ہے اس سے پہلے وہ لوگ کچھ کرتے ویلیم اونچی آواز میں انہیں خبردار کرتا گاری کی جانب بڑا تھا تب ہی باہر ہدایق شاہ اور اس کے پیچھے زرگام باہر آئے تھے اپنے باہر نکلتے ہی گولی کی آواز سنتے زرگام خان کی آنکھوں سے آنسو لڑیوں کی مانند گیرے تھے جنہیں ہاتھ کی پوچھ سے صاف کرتے وہ آگے بڑا تھا جیسے ہی وہ گاری سٹارٹ کرے گا جیسے ہی وہ گاری سٹارٹ کرے گا عقیدت کودے گی اور ہم ویلیم کے گاری سے نکلنے سے پہلے فائر کریں گے کان میں لگی بلو ٹوٹ پر ہاتھ رکھتے سنجیدہ لہزے میں انسٹرکشن دی تو دوسری جانب سے یہ سنتی عقیدت نے دور سے سر رس بات میں ہلایا تھا ویلیم نے بعض سے تھامتے عقیدت کو گاری میں دھکا دیا تھا اور پھر خود بھی اسی جانب سے اندر داخل ہوا تو یہ منظر دیکھتے زرگام خان کی آنکھوں میں شولے بھڑکے تھے جبکہ ویلیم کی گاری سٹارٹ کرنے پر زرگام خان نے جلدی سے اپنی گاری سٹارٹ کی تھی ہدایق شاہ کے بیٹھتے ہی زرگام زن سے گاری بھگاتا ویلیم کے پیچھے ہی ہوا تھا ابھی وہ گاری آگے بڑی ہی تھی آنکھوں سے سامنے دیکھتے جھٹکے سے دروازہ کھولتے وہ دیوان آوار اس جانب بڑا تھا عقیدت آنکھ کے شولوں میں لپٹی گاری کو دیکھتے ہدایق شاہ حلق کے بل چلائے تھا جبکہ زرگام خان ویجان ہوتے وجود کے ساتھ گھٹنوں کے بل وہاں گیرا تھا آپریشن تیٹر کا دروازہ کھلنے کوئی آواز پر بھلاد شاہ نے اپنے سرک انگارہ ہوتی آنکھوں کو اٹھائے باہر آتے ڈکٹر کو دیکھا تھا شاہ صاحب گولی آپ کی بیوی کی کمر کو چھوکے گزری تھی خون بہت جانے اور شوق کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی تھی اب ان کی کنڈیشن پہلے سے بہتر ہے انہیں ابھی روم میں شفٹ کر دیا جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں ڈکٹر نے پروپیشنل انداز میں کہتے قدم آگے بڑھائے تھے جبکہ سبکہ کے صحیح سلامت ہونے کا سنتے بلاج کو اپنی روم میں سکون اترتا اس کے سر پر چھوٹ آئی تھی آئیس بھی زخمی تھا اور اب سبکہ سے ملنے سے پہلے وہ آئیس کان سے ملنے کی غر سے اس ڈاکٹر کے آفیس کے باہر آیا تھا جس نے آئیس کان کو ہوریا کی کنڈیشن بتانے کے لیے بلائیا تھا کچھ دیر تو وہ آئیس کے باہر آنے کا انتظار کرتا رہا مگر پھر خود ہی دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہو گیا سامنے ڈاکٹرز کو ریپورٹس دیکھتے اور آئیس کان کو بچینی سے ٹانگ جھلاتے دیکھ وہ آئیس کان کے ساتھ والی چہر پر بیٹھتے آئیس کی جانب متوجہ ہوا تھا بیسے جو حال تم نے میرے چہرے کا کیا تھا اس کے بعد تمہارا حال پوچھنا بنتا تو نہیں لیکن پھر بھی پوچھ رہا ہوں زیادہ تو نہیں لگی ٹھیک تو لگ رہے ہو لیکن پھر بھی ٹھیک تو ہونا کونی کے کرسی کے بازو پر ٹکائے سر آئیس کان کی جانب جھکائے سرگوشی نمہ لہجے میں کہا تو آئیس کان نے موٹیاں بھیجتے گھوڑ کر بلا شاہ کو دیکھا تھا دیکھیں میسٹر آئیس کان آپ کی بیوی کو جو بھی انجریز آئی ہیں وہ ایکسٹرنل ہیں ان کے جسم پر سر اور ماتے کے علاوہ کہیں بھی انٹرنل یا ایکسٹرنل اور کوئی چوٹ کا نشان نہیں ہے ماتے پر لگنے والی چوٹ اتنی خطرناک نہیں ہے جتنی کے پچھلے حصے پر لگنے والی اور اوپر سے اتنی زیادہ بلیڈنگ ہم نے ٹویٹمنٹ کر دی ہے لیکن وہ ابھی تک ہوش میں نہیں آ رہی کچھ ٹیس بھی کروائے ہیں جن کے مطابق اگر وہ کچھ اور گھینٹے ہوش میں نہ آئی تو وہ کومہ میں بھی جا سکتی ہیں مصوریا کا دماغ ایک ہی جگہ سٹک ہو گئے ہیں وہ خود کو اس وقت اس وقت سے شاید باہر نہیں نکال پا رہی جب یہ حادثہ ہوا وہ منٹلی طور پر شاید کسی دباؤ کا شکار ہے ان کا دماغ کوئی بھی امپرویمنٹ شوہ رہی کر رہا ہم اپنی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں ایک بار وہ ہوش میں آ جائیں تو انشاءاللہ وہ بہت جلد ریکاور کر جائیں گے فائل بند کرتے پرفیشن لہجے میں کہتا وہ آئیس خان کے پیروں سے زمین کھین چکا تھا جبکہ والا شاہ کی سرک پڑتی آنکھوں سے ڈوکٹر کی بات سنتے جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھتے آگے کیوں جھکا تھا کیا مطلب ہے آپ کا اگر وہ ہوش میں نہ آئی تو کیا وہ ٹھیک نہیں ہوگی ایسے کیسے وہ کمہ میں جا سکتی ہے کہ اس بات کے ڈاکٹر ہے کہ ایسے کسی انسان کو بھی نہیں ٹھیک کر پاڑ ہے جسے سر پر صرف چوٹ لگی ہو چوٹ گہری ہوگی زیادہ بلیڈنگ ہو گئی تو ہم خون کے رینج کر سکتے ہیں جتنا خون بہا ہے اسے زیادہ اسے لگا دیں گے چوٹ لگی ہے نا تو اچھے سے سٹیٹیز لگائیں وہ سب کرنے جو کرنا چاہیے لیکن اسے بچاؤ ڈاکٹر اگر تم خود بھی بچے رہنا چاہتے ہو اگر وہ کمہ میں گئی تو میں تمہیں تمہاری ٹیم سمیت پتال میں بھی دوں گا سمجھے تم سیاہ گہری آنکھوں میں آگ سی تپیش لے گھر رہ کر کہتا وہ ڈاکٹر کے احسان خطا کر چکا تھا اور تم خان صدمے سے باہر آؤ سنے ہی رہے کہ وہ میٹلی طور پر کسی دباؤ کا شکار ہے اس ڈاکٹر کی نہیں سنی کہ وہ ہوش میں نہ آئی تو وہ کمہ میں بھی جا سکتی ہے آئس خان کی جانب جھکتے دبے دبے لحظے میں چلا کر کہتے بالاز شاہ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سب کچھ تحس نیس کر ڈالے چلاو مت بالاز میری بیوی ہے وہ مجھ سے زیادہ اس کی تکلیف کو کوئی نہیں محسوس کر سکتا سمجھے تم کب کپاتے ہاتھوں کو ٹیبل کی سطح پر رکھتے کھڑے کھڑے ہوتے ہوئے سپارٹ لحظے میں کہا تو بالاز شاہ نے خاموش نظروں سے آئس خان کی سرک پڑتی نام آنکھوں کو دیکھا تھا ابھی آئس خان اپنی بات کہکے پلٹ تھا کہ بالاز شاہ اس کے کندے پر ہاتھ رکھتا اسے گلے سے لگا گیا تھا ٹینشن آلو خان کچھ نہیں ہوگا اسے صرف ٹھیک ہو جائے گی وہ آئس خان کے ساتھ والاز شاہ بھی اپنی سرکت پر جی جان سے حران ہوا تھا مگر سر جھڑکتے پیچھے ہوتا وہ ایک نظر آئس خان کو دیکھتے وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا کمرے کا دروازہ کھول کر وہ دبے قدموں سے اندر داخل ہوا تھا نظر ہوش و خورت سے بیگانہ لیڈی ہوریا شاہ کے وجود سے ٹکرائی تو آئس خان چھوٹے چھوٹے قدم لیتا بیٹھ کی جانے پڑھا تھا خاموش نظر سے ہوریا شاہ کے زرد پرتے چہرے کو دیکھتے اپنا دائیں ہاتھ آگے بڑھایا تھا انگلیوں کے پوڑوں سے ہوریا کے چہرے کے نکوش کو چھوٹے بیٹھ پہ ہی جگہ بناتے وہ بیٹھا تھا ہم میں جانتا ہوں تم کی ذہنی دباؤ کا شکار ہو ساری غلطی میری ہے مجھے ناراض ہو کے نہیں جانا چاہیے تھا جانتا بھی تھا کہ تم کتنی سینسٹیف ہو لیکن پھر بھی چلا چلا گیا تھا لیکن میں کیا کرتا یہ بات میرے لیے نا قابل برداست ہے ہوریا کہ کوئی میری بیوی کے ماضی کو استعمال کر کے میری نظروں میں گرانے کی کوشش کرے تم سے کہا تھا کہ جو بھی ہے مجھ سے شیئر کرو مگر تم نے نہیں کیا تم سے بہت محبت ہے تھوڑا انسیکیور ہو گیا تھا میں تمہیں ایک ہو دینے کا احساس رگوپے میں سرائیت کرنے لگا تھا ہر محبت ہر رشتہ مجھے ادھورہ میرا تھا لیکن تمہیں تمہارے ساتھ کو میں مکمل چاہتا ہوں مرد ہوں تو شاید تھوڑی انہ بھی آرے آگئی کہ ناراض ہو کر گیا تو سہی کونٹیکٹ بھی نہیں کیا لیکن یقین جانو تم پر شک نہیں کیا تمہیں صرف چاہا ہے اور خود سے بڑھ کر چاہا ہے خلطی ہو گئی تو معافی بھی مانگ رہا ہوں اگر کہو گی تو ہاتھ جوڑ کر مانگو گا یا کان پکر کر تو وہ بھی کر جاؤں گا یا جو بھی تم کہو لیکن پلیز ہوش میں آ جاؤ ایسے سزا دے کر مجھے میری نظروں میں نہ گراؤ میں نہ خود سے نظریں ملا پاؤں گا نہ پھپو سے میں کیسے ان کا سامنا کروں گا کہ جنہوں نے اپنی اتنی نازوں پلی بیٹی میرے حوالے کی وہ میری وجہ سے اس حال میں ہے تم ہوش میں آ کر جو سزا دوگی میں قبول کر لوں گا لیکن پلیز ہوش میں آ جاؤ ہاتھ اوڑیا شاہ کے گال پر رکھتے ماتھا اوڑیا شاہ کی پٹی لگے ماتھے سے نرمی سے ٹکاتے نم لہجے میں سرگوشی نمہ لہجے میں کہا تو نہ جانے کتنی دیر وہ بے آواز روتا رہا تھا مگر اوڑیا شاہ کے وجود میں کوئی حرکت نہ دیکھ آئس خان نے لب بھیجتے پیچھے ہٹا تھا نرمی سے ہونٹ اوڑیا شاہ کے ماتے پر رکھتے گیری نظر اوڑیا شاہ کے چہرے پر ڈالتے آئس خان وہاں سے نکلتا چلا گیا تھا